اے محرم بھائی اور بہنوں اللہ سبارت و تعالی اس کائنات کا پیدا بھی کرنے والا ہے مالک اور خالق بھی ہیں حکم اسی کا چلتا ہے باقی تو سب اس کے کارندے اور اس کی مان کے چلنے والے ہیں علم تر ان اللہ یسد لہو من فی السماوات و من فی الارب تم دیکھتے نہیں ہو کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کو سجدہ کر رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر شئر میرے ہی ذکر میں لگی ہوئی ہے اور تو کرو ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے پتہ ہو پتھر ہو پہاڑ ہو پانی ہو سمندر ہو زریت ہو پترہ ہو پرندے ہو درندے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز مجھے یاد کرتی ہے ایک انسان ہے جس کو اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا ہے اے انسان تجھے اختیار ہے چاہے تو مجھے یاد کر چاہے تو مجھے بھول جا راستے میں تجھے دونوں دکھا دی ہیں اب تیری مرضی ہے کہ میرے راستے پر آ فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا تیرے اندر نیکی بھی رکھی ہے تیرے اندر برائی بھی رکھی ہے یہ اختیار ہے باقی تو ہر چیز اللہ کی حمد و سنا میں لگی ہوئی ہے زمین تلے کر آسمان تک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے کرسی پر کوئی مضبوط آدمی بھاری آدمی بیٹھ رہے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے چار پائی پر زیادہ آدمی بیٹھ رہے ہیں تو چونچون کی آواز آتی ہے اس کو عربی میں آسمان چیختا ہے بولتا ہے اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں اور اس کا کیا تصور ہے آپ نے فرمایا مَا تِيهَا مَوْدِ عَرْوَا تِعْصَابِ وَمَلَقُنْ بَعْدِنْ جَبَتَهُ اس میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر اس میں فرشتہ اپنی پیشانی کو اللہ کی بارگاہ میں چکائے ہوئے پڑا ہے زمین سے لے کر آسمان تک اسی کی حکومت ہے اسی کا فیصلہ ہے وہ جسے ایک عزت دے گا اسے عزت ملے گی جسے زلیل کرے گا وہ زلیل ہوگا اس نے ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش برسائی اور ایک کام ہم سے مطالبہ کیا ہے کچھ نہیں مانگا ہمارے نفعے کے لیے ہے اللہ کی مانی ما یفعال اللہ بے عزادتن انشکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیمہ کہ میری مانو تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا میرے سے بڑا خدردان کوئی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا ہے اے تمنبر انسانوں کی خدمت کر اس میں تجارت کی کشتیاں چلیں اس میں سے مچھلیاں نکلیں جن کا گوشت کھاؤ اسے موتی مکالو جس کے زیور بناو اور عورتوں نے پہنے اور ان کی زینت زینت اور خوبصورتی کا سامان بنا پھر اللہ تبارک و سالہ نے جانور پیدا فرمائے کھانے کے لیے سواری کے لیے پھر اللہ بارش ورکاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ زمین کو پھارتا ہے اس میں سے غلے پھول پھل سبزیاں نکالتا ہے سواری اللہ تعالیٰ ان کو میٹھا کرتا ہے ان میں اپنے ہاتھ ڈالتا ہے وما تخرج من سمرات من اکمانہا سواری اللہ تعالیٰ ان کو سیار کر کے ہمارے پاس خود پہنچاتا ہے کہ کھاؤ بھئی اس میں رنگ بھر دیا کسی میں ذائقہ بھر دیا کسی میں خشو بھر دی زمین کو اللہ نے تابع کر دیا مسخر کر دیا اگر اللہ تعالیٰ زمین کو بنا دیتا جیسے چاند ہے کہ نہ وہاں ہوا ہے نہ پانی ہے تو ہم زندہ کیسے رہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہوا پیدا فرمائے سانس لینے کے لئے پانی پیدا فرمایا زندگی گزارنے کے لئے مجھے بتاؤ اگر میں تمہارے پانی کو ختم کر دوں تو کون ہے جو تمہارے لئے پانی لائے اللہ کا امر ہے پانی نکالتا ہے جس سے ہماری زندگی کی تبیر ترتیب چلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ایسی طاقت رکھ دی علم نجعل الارضہ کی فاتح احیاء و امواتا و جعلنا فیہا رواث یا شامحات و افقیناکم ما انفراتا بیل یومی ذل المکذبین ارے میرے بندوں میرے تم کیسے ناشکر ہو دیکھو تو صحیح میں نے زمین کیسے بنائی ہے کہ تمہیں بھی لے کے چل رہی ہے تمہارے مردوں کو بھی لے کے چل رہی اس میں پہاڑ لگے ہوں ہیں اس میں سے پانی نکلتا ہے میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایک طاقت رکھتی ہے کہ یہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے جس کی وجہ سے ہم زمین پر ٹکے ہوئے ہیں یہ زمین ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گھوم رہی ہے لٹو گھومتا ہے لٹو جیسے گھومتا ہے ایسے یہ زمین ایک ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے یوں گھوم رہی گھومتے ہوئی چیز پر کوئی بیٹھے تو کیسے اڑتا ہوا چلا جائے جیسے ہم موٹر سائیکل کے پہیے پر یا کار کے پہیے پر دو چار پتھر رکھ دیں پھر اس پاہر کو چلائیں تو وہ تو پتھر اڑتے ہوئے کہیں کہیں چلے جائیں گے سائیکل کے پہیے کے اوپر چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دیں چھوٹے چھوٹے رونیاں رکھ دیں پھر سائیکل کا پہیہ چلائیں تو وہ تو اڑتے ہوئے کہیں چلے جائیں گے یہ کیسا اللہ کا نظام ہے کہ یہ زمین ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے یوں گھوم رہی ہے اور ہم اس کی اوپر آرام سے بیٹھے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اے یوں گھومتی ہے ہزار میل کی رفتار سے اور دورتی ہے چھوٹے ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے گھومت بھی رہی ہے اڑ بھی رہی ہے گھوم بھی رہی ہے اڑ بھی رہی ہے اس کا یوں چکر چلتا ہے تورج کے گرد اور اللہ تعالی نے زمین میں طاقت رکھتی جو ہمیں پکڑ کے رکھتی ہے اوپر سے ہوا کا دباؤ ڈالا ہر انسان کے سر کے اوپر دو سو اسی من ہوا کا دباؤ ہے یہ اللہ نے رکھا ہے اگر اللہ اس دباؤ کو بڑھا دے اس دباؤ کو چھے گناہ کر دے یہ دباؤ چھے گناہ ہو جائے تو چھے فٹ کا عادم سازہ ہے کہ ہمارا قد اپنی طبعی مقدار پر بھی آ جائے اور اوپر دباؤ بھی ایسا رہے کہ ہمیں اٹھا کے اوپر نہ لے جائے سلگان اور زمین میں طاقت ایسی رکھی ہے کہ یہ طاقت ہمیں اوپر چلنے بھی دیتی اگر اللہ زمین کو چھے گناہ کر دے زمین کی طاقت چھے گناہ بڑھ جائے گی تو یہاں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کا اٹھانا نممکن ہو جاتا ہمارا چلنا نممکن ہو جاتا ہمارا پھرنا نممکن ہو جاتا تمین ہمیں ایسے جکڑ کے بیٹھ جاتی اللہ نے ایسا اندازہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے سے زیادہ اندازہ لگانے والا کون ہوگا دنیا کے انجینئر تو کوئی توڑ کرتے ہیں کوئی پھوڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایسے انجینئریں گے کہ بغیر کسی اللہ پاک نے نمونے کے ان ساری چیزوں کو ایک دفعہ حکم دیا اور وہ اندازہ کے ساتھ بنتی چلے گی تو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے کرنواز تو اللہ ہے دینے والا اللہ ہے نظام چلانے والا اللہ ہے اگر اللہ تعالیٰ زمین کی طاقت کو ختم کر دے اور اس میں سے کشش کو کھینچ لے تو یہ زمین چھ ہزار میل سی گھنٹہ کے رفتار سے اڑنا شروع کرے گی اور تین چار ہفتے کے اندر سورج کے اندر چلی جائے گی اور سورج وہ آگ کا انگارہ ہے کہ جس میں سے ایک ایک آگ کی جو لپٹ آگ کا جو ایک ایک شولہ نکلتا ہے وہ تین تین لاکھ میل لمبا اس میں سے آگ کا شولہ نکلتا ہے اس کا ایک ایک شولہ جو ناپا گیا ہے وہ تین تین لاکھ میل لمبا ہے بارہ ہزار بارہ ہزار دگری اس پر درجہ حرارت ہے تو اس کی تھوڑی ہی حرارت آتی ہے اور لوگ جلنے لگ جاتے ہیں اگر اللہ تعالی زمین کی کشش کو ختم کر دے تو یہ سارے ڈاکٹروں کو لے کر انجینئروں کو لے کر تاجروں کو لے کر سائنس لانوں کو لے کر الیکٹرونیات والے اور فلانٹ ہمکان اور یہ سارے گھر اور ساری بلنگیں اور یہ زیور اور سونہ اور چاندی اور گاڑیاں میری گاڑی ایسی میرا زیور ایسا میرا سونہ ایسا میرا گھر ایسا میرا خاند بڑا ڈاکٹر میرا خاند بڑا تاجر یہ سب ارتے ہوئے صرف تین چار ہفتے کے اندر اس بڑے آگ کے انگارے میں جا کر گریں گے جس اندر تین تین لاکھ میل لمبا آگ کا شولہ نکلتا ہے تو زمین جائے گی کہاں نظر کہاں آئے گی نظر کہاں گی بارہ لاکھ گناہ بڑا سورج ہے زمین سے اور یہ زمین اس میں جا کر گرے گی تو تینکے کی طرح جلد کراف ہو جائیں تو میرے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اللہ اس ساری کائنات پر اکیلا حاکم ہے جیسے اس کی رحمت پر قربان جائیں ہر چیز پر اس کا حکم نافذ ہے کوئی چیز اللہ کا حکم کے خلاف نہیں کرتی سورج کی طاقت نہیں کہ اپنی مرضی سے آگے جائے پیچھے آئے چاند کی طاقت نہیں سیاروں کی طاقت نہیں زمین کی طاقت نہیں ہموں میں طاقت نہیں ان سب پر اللہ کا براہ راست کنٹرول ہے یہ کرنا ہے بس ان کو ایک آرڈر ملتا ہے ہمیں اللہ تعالی نے ہمارے پر رحم فرمائے بھئی کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی راختہ یہ ہے ہمیں اللہ نے اختیار دے دیا اگر اللہ چاہتا ہماری آنکھ غلط دیکھتی فوراں اللہ ہماری آنکھ کو پھور دیتا آنکھ کا نور پھنچ لیتا ہمارے کان گانے بجائے میں سننے میں لگتے اللہ کا فرشت آتر ہمارے کانوں میں لوہے کی سلاخیں ڈال کر ہمارے کانوں کے پردے تھار دیتا اللہ کو قدرت تھی ہم حرام لکمہ مو میں رکھتے اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آنسوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہماری زبان پر غلط گول آتا اللہ کو قدرت تھی کہ اللہ ہماری زبان کو کھینچ کے باہر نکال دیتا ہمارا ہاتھ ظلم کے لیے چلتا اللہ کو قدرت تھی ہمارے ہاتھ کو توڑ دیتا ہمارے پاؤں اللہ کی نافرمانی چلتے اللہ کو طاقت تھی کہ اللہ پاک ہمارے پاؤں کو کار دیتا خل ارائیتم ان اخض اللہ سمعکم وعطارکم وقتم علی قلوبکم فمن الہ غیر اللہ یاسیکم بھی مجھے بتاؤ کہ میں تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دوں دلوں کو پر پردے ڈال دوں کانوں کے اوپر کانوں کو بہرہ کر دوں کون اللہ ہے جو تمہارے لیے آنکھیں لائے دیکھ سکو کان لائے دیکھ سکو اور دل لائے اس کے ذریعے سے اپنی جذبات کی دنیا آباد کر سکو یہ اللہ سالہ زمین سے لے کر آسمان تک سارا نظام کچھ چلاتا ہے اور یہ سب کا سب میرے بھائیوں اور بہنوں انسان کے گرد گھومتا ہے ہم نافرمان ہیں اس کے باوجود اللہ کا نظام ہمارے لیے چلتا ہے ہمارے لیے غزاؤں کا نظام چلتا ہے پھلوں کا نظام چلتا ہے اللہ کی خدرت ہے جو خربوزے کو سفید کر کے میٹھاس دے دیتی ہے تربوز میں اللہ پا کر رسول کا رنگ بھر کے میٹھا کر دیتا ہے کریلے کو کڑوا بنا دیتا ہے دھلی کو لیس دار بنا دیتا ہے کسی پھل کو زمین کے نیچے گھگا دیا کسی کو زمین کے اوپر لٹا دیا کسی کو درخت کے اوپر لگا دیا کسی کو وہ پچاس پھل اوپر ناڑیل کا بنا دیا یہ سب میں اللہ کا اپنا نظام چلتا ہے پانی ایک ہی لگتا ہے لیکن کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے کوئی کسی رنگ کا ہو رہا ہے یہ سب کے سب اللہ تعالی نے انسان کی خدمت کے لئے مقرر کیوں ہیں ہم نے ان میں کچھ بھی نہیں کیا ان میں سے تم نے کچھ بھی نہیں کیا سارا نظام تو اللہ نے چلایا پانی بہایا پتھر بنائے پہاڑ بنائے اگر اللہ پہاڑ نہ لگاتا تو زمین یوں یوں کامتی کیوں یوں ہلتی اللہ نے پہاڑ لگا دیئے اور زمین کو اتقا دیا پھر اللہ پاک نے زمین کے اندر پانی رکھ دیا اگر اللہ پانی کو نہیں تو ختم کر دے تو کون لاسکتا ہے صرف پچاس کلومیٹر نیچے آگ ہی آگے اگر اللہ پاک اور یہ پچاس کلومیٹر زمین کے اوپر ایسے ہے جیسے سیب کے اوپر شلک ہوتا ہے چوبیس ہزار میل زمین کا جو دائرہ ہے اس کے اوپر پچاس کلومیٹر یوں سمجھے جیسے سیب کے اوپر شلکہ سیب کے شلکے کو ایک نوکلے کے چاکو کی جو ایک دم کٹ جاتا ہے پھٹ جاتا ہے پچاس کلومیٹر زمین کے اوپر شلکی کی طرح ہے اور پچاس کلومیٹر کے بعد آگ کا سمندر ہے آگ ہی آگ ہے آگ ہی آگ ہے اگر اللہ پاک کے شلکوں کو تھوڑا تا ہوتار دے ہاں بھئی تھوڑا تا نیو یارک سے پیچھے ہٹ جاؤ یا تھوڑا تا بھائی یورو سے ایشیا سے پیچھے ہٹ جاؤ تو اس میں سے جو آگ نکلے گی سواری سائنسی طاقتوں کو جلا کے راک کر دے گی یہ تو سائنس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو دنیا اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان کی طاقت کو ان کی طاقت کو بڑھنا پھر اس کی طاقت سے نفع اٹھانا اس کا نام سائنس ہے اور دین جو اللہ نے نعتا فرمایا ہے یہ اللہ کی غیبی خدرت اللہ کی غیبی طاقت اور اللہ کے غیبی خزانوں کو ساتھ لینے کا نام دین ہے کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اللہ اپنی پوری قدرت طاقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے تو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ تبارک و تعالی اس ساری کائنات کا تنہ تنہا بادشاہ ہے اور ہمیں کھلانے والا پلانے والا عدم سے وجود دینے والا ساری کائنات کو ہماری شدمت کیلئے لگانے والا یبنا آدم خلقت الاشرع اے میرے بندے دنیا تو تیرے لئے بنائی ہے فو خلقت الاجلی تجھے میں نے اپنے لئے بنائے ہے فلا تشتغل بماہ ولک عم من انتلہو تو جو دنیا تیرے لئے بنی ہے تو اس کے لئے مجھے کیوں چھوڑتا ہے یا ایوہ الانسان ماغررس بے ربکل کریم اے میرے بندے تو مجھے چھوڑ بیٹھا حالانکہ میں تو تیرا رب تھا رب رب اللہ نے جو قرآن شروع کیا نا تو کہا الحمدللہ ساری تاریخیں اللہ کی تارف تو اپنے نام سے کرانا تھا پھر آگے آگے جو اس کی تفصیل بتائیے ہیں سفر رب العالمین میں وہ اللہ ہوں جو بہت ہی مہربان پالنے والا ہوں ماں بھی نراض ہو جائے نا تو بچے کو گھر سے نکال دیتی ماں باپ ابھی ہم کنیڑا سے آرہے ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں وہاں ایک بچے کو گھر سے نکال دیا کیوں تو ہی نافرمان ہے اور ہم دن روت اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں کبھی اللہ نے ہمیں ذروں سے نی نکالا ہمیں اللہ کی بنائے گھر ہیں اللہ ایک ہلا دے دلدلہ تو سارے گھر گئے اور اگر اللہ رزق کو روک دے تو لائے گا کون آنکھوں کو بند کر دے تو روشنی کون دے گا ہم آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں کانوں سے غلط سنتے ہیں ہاتھوں سے غلط پکرتے ہیں پاؤں سے غلط چلتے ہیں دل دماغ میں غلط جذبیں ہیں غزا ہماری غلط ہے کمائی ہماری غلط ہے اللہ نے کبھی بھی ہمیں نہیں روکا توکا پکڑا لیکن اتنا بتا دیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَاصِلًا عَمَّا يَعْمَلُوا بَّعْلِمُونَ یہ خیال دل سے نکال دو کہ میں تم سے غاصل ہوں مجھے پتا نہیں ہے نہیں نہیں پتا سارا ہے زور سے بولو آج تا بولو پتا مجھے سارا ہے تم مَا يَكُونُ مِنَّ جُعَا خَلَاقَةٍ إِلَّهُ وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّهُ وَتَادِسَهُمْ وَلَا أَنَّا مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّهُ وَمَاهُمْ تم تھوڑے جمع ہو جاؤو جبہ جمع ہو جاؤو ایک ہو دو ہو تین ہو جو کچھ کرو گے میں سنتا بھی ہوں جانتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں چھت نہیں سکتے بھاگ نہیں سکتے یہ بتایا کہ میں غافل نہیں ہوں ہاں میں نے ایک دن فیصلے کا مقرر کیا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَفْلِكَانَ مِقَاطَ وہ فیصلے کا دین ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَفْلِ مِقَاطَهُمْ اجْمَعِينَ وہ قیامت کا دین ہے جم کیوں ہوگا جس دن ہم قبروں سے نکلیں گے تیزی کے ساتھ جس دن آسمان پھٹے گا اور فرشتے اتریں گے جس دن زمین توڑ کے بچھا دی جائے اللہ نے جتنا قیامت سے در آیا ہے قرآن پاک میں اتنا کسی چیز سے نہیں در آیا جو آنے والا قیامت کا دن ہے کہ بھائیو درجہ اس دن سے درجہ اس دن سے بڑا قوصنات دن بڑا زبردست دن والملک على ارجائها وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ سَمَانِيَةً وَيَحْمِلْ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِ ذِنْ سَمَانِيَةً وہ دن دیکھو گئے کہ آتمان پھٹ کر اللہ کا عرش سروں کے اوپر آجائے اذا زلزلت الارض زلزا لها خلقارعتم القارع الحاقعتم الحاق اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها كاذبة خاصبت الرافع عزفت الازفة ليس لها من دون الله کاشفة وَعَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَعَنْذَرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اِذِلْ قُلُوبُ لَدَ الْحَنَاجِرَ قَاظِمِينَ مَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِعٍ يُطَعَ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْ فَطِرٌ بِه تَعْنَوَادُهُ مَفْغُولًا میرے بھائی اور میری بہنوں یہ ساری آیات اس دن کی عظمت اور حیبت کو بتاتی ہیں جب قبروں سے نکلیں گے ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اور پرشتے پپڑ کر میدانِ حشر میں جمع کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارش سروں کے اوپر ایسے چھا جائے گا اور ابو حرارہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا ایک میل وہ کہتے ہیں لیئر پھٹ گئی ہے گرمی بڑھ رہی ہے وہ کیا ہوگا جب سورج ایک میل پر آ جائے گا ابھی نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے یہاں سے سورج نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے اور درمیان میں بہت بڑی ایک لیئر ہے اوزون کی جس نے اس کی زہریلی شواؤں کو روکا ہوا ہے لیکن جب سورج ایک میل پر ہوگا اور زمین کو اللہ تامی کی طرح فرخ کر دے گا تو اس وقت میرے بھائی اور بہنوں انسانوں اور عورتوں کا کیا حال ہوگا اور اللہ ارش کے ساتھ آئے گا ہوگا موگا جہنم کو لائے جائے وورغت الجحیم للغاوین فرخمہ جائے گا جنت کو لائے جائے فرخمہ جائے گا جنت للمتقین غیر بعید فرپلسرات کو ڈالا جائے گا تین ہزار میل لمب تین ہزار سال کا سفر ہے پلسرات کا پھر اللہ سبارک و تعالی کا ارشاد آلی ہوگا یا عبادی اے میرے بندو اے میری بندیو انی انصدتو لکم میں قاموش رہا منذ انخلقتکم الى یوم احیتکم جس دن تمہیں پیدا کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک میں نہیں کچھ بولا میں قاموش رہا اسمو اقوالکم و اراء افعالکم تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا درمیان میں دخل نہیں لیا قاموش دیکھتا رہا الیوم ان سے تولی آج تم چپ رہو گے میں بولوں گا عانت البجوہ للحی القیوم آج تمہارے چہرے دلیل ہو جائیں و خشت الاسوات الرحمن فلا تسمع اللہ انسا آج تمہاری زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے اور سوائے قدموں کی آہت کے کچھ سنائی نہیں دے گا یوم یقوم الروح و الملائکہ تصبح اللہ یتکلمون اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ فَبَابَا آج پرشتے بھی چپ انسان جنات نبی بھی چپ ہیں آراج اللہ بولے گا اور ایک ایک کو کھینچ کے لائے گا امریکہ کرینے والے اور یورپ کرینے والے میرے بھائی اور بہنوں سب اس دن گردن جھکی ہوئے ہوگی مہتعین مقنعی رعو سے ہیں یون سر جھکائے ہوئے اور یمدرون من طرف خفی آنکھ داکہ نہیں دیکھیں کبھی یون دیکھیں یہ جیسے آدمی آنکھوں کے کناروں سے دیکھتا ہے جیسے اردوں میں کہتے ہیں کنسیوں سے دیکھنا کبھی یون دیکھیں گے کبھی یون دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے خوف کا عالم پھر اللہ ایک کو بولا الہام ہے فلان مرد آجائے فلان عورت آجائے اس کا نام بغارا جائے گا فلان بنتہ فلان 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 کی بیٹی آجائے فلان بن فلان 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 کا بیٹا آجائے باری باری اور اللہ پاک ترازو کو لائے گا ترازو جس میں نیکی اور بدی کو تولا جائے گا اب یہ اتنا حیبتناک منظر ہے اوپر اللہ کا عرش سامنے ترازو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے آگے جہنم کی آگ چیخ و پکار ہوگی اس کی اس کی دہشتنا آواز کے دل پھٹ رہے ہوں گے پیچھے انسانوں کا سمندر چاروں طرف پرشتوں کا پہرہ ادھر بھی عمل ادھر بھی عمل نیکی بدی کو تولا جانے لگائے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے خلان لانا کرے اگر اس کی نیکیاں سٹ جائیں تو اسی وقت اعلان ہوگا انہ فلان ابن فلان قد فقط موازینہو وشقی شقا ان لا یسعدتا دہو ابدا فلان فلان کے بیٹے فلان فلان کی بیٹی کی نیکیاں گھٹ گئیں وہ ناکام ہو گیا وہ ناکام ہو گیا کبھی کامیاب نہیں ہوگا آج دنیا کا زیور کپڑا اس کی بے حیثیت اس کا بے حقیقت ہونا آج کھل جائے رہا دنیا کے بڑے بڑے گھر اور دنیا کی بڑی بڑی گاڑیاں جن کو ہم فخر کچی سمجھتے ہیں میرا اتنا بڑا گھر ہے ہماری اتنی بڑی گاڑی ہے ہماری اتنی گاڑیاں ہیں میری الگ ہے میرے خامن کی الگ ہے میرے بچوں کی الگ ہے میرا اتنا زیور میرا اتنا کپڑا اے رہے میرے بہنوں اللہ کی قسم اس دن کہیں گے ہائے کاش کچھ بھی نہ ملتا اور اللہ کو راضی کر کے دنیا سے آ جاتے جب یہ اعلان ہوگا کہ یہ ناکام ہو گیا اس اعلان کے ہوتے اس کی زندگی بدل جائے گی چہرہ کالا ساہ کاننما اکشت بجوہم کالے چہرے تاریخ چہرے ویران چہرے اور جہنم ان کے لپکے گی اور جہنم کی گہرائیوں میں پھینک بھی آ جائے گا یا سوائے آکھ کے کچھ نہیں سرابیلہم من غطران کپڑے آکھ کے لہم من جہنم ہمیں ہاتھ چار پائیاں آکھ کی من فاطم غواش اوپر بستر آکھ کے اہاتب نارن اہاتب ہم سراج فہا چار دیواری چار دیواری کمرے آکھ کے آپس کی بات یک خربابہم ببادن جلانو بابہم بابا ایک دوسرے کو گالیاں نکالیں گے فرشتے فرشتے بھی ڈانٹیں گے بڑا فرشتہ مالک وہ چاہے گا انکم مارکت ہون چپ کر کے بیٹھ جاؤ تمہارے لئے سزائے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکتو فیہا ولا تکلہون بقمت خاموش ہو جاؤ بلہم فیہا زفیر و مشہیق اب ہمیشہ کے لئے رونا پکارنا ہے اللہ بڑی عصمت والا ہے بڑی پکڑ والا ہے بڑی قدرت والا ہے بڑے خزانوں والا ہے یہاں نظر نہیں آتا یہاں نظر آئے کہ دنیا بڑی چھوٹی ہے اللہ کی مخلوق اتنی زبردست ہے اللہ کی عطا اتنی زبردست ہے اللہ کی جنت اتنی زبردست ہے اللہ کی پکڑ اتنی زبردست ہے اِنَّ وَقْسَ رَبِّكَ لَشَدِیَرَ وَإِذَا رَحِيْتَ ثَمَّ رَحِيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكَنْ قَبِيرًا کا جنت دیکھ تو وہ بہت بڑی جہنم دیکھ تو وہ بہت بڑی میری بینوں میرے بھائیوں ہمیں دنیا نے تھوکہ دیا ہوا ہے کہ یہاں کا مال مل جائے تو بڑے آدمی بڑا گھر ہے تو بڑا آدمی چھوٹا گھر ہے تو چھوٹا آدمی چھوٹی گھاڑی ہے تو چھوٹا آدمی بڑی گھاڑی ہے تو بڑا آدمی اور مزدوری کرتا ہے تو فقیر آدمی اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے تو درمیان آدمی اور بڑا گھر ہے بڑی گھاڑی ہے تو بڑا آدمی ہم نے لوگوں کو تین کٹیگریز میں تقسیم کیا ہوئے یہ چھوٹے لوگ ہیں کیوں ہیں یہ مزدوری کرتے ہیں یہ درمیانے لوگ ہیں معمولی ملازمت ہے اپنا چوٹا مٹا گھر بھی ہے یہ بہت بڑے لوگ ہیں کیوں یہ بڑے تاجر ہیں بڑے افسر ہیں ان کے بڑے گھر ہیں ان کی بڑی گاڑیاں ہیں ہم نے لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے یہ چھوٹی عورت ہے کچھ بھی نہیں اس کے پاس یہ درمیانی عورت ہے ہاں مچاری دو چار کپڑے جوڑے ہیں اس کے پاس یہ بہت بڑی عورت ہے کیوں اس کے پاس ہر فنکشن کیلئے اس کا جوڑہ الگ ہوتا ہے اس کا زیور اللہ ہوتا ہے اس کے پاس ان کی گاڑی تنی بڑے اس کا بینک بیلنس کتنا بڑا اللہ نے بھی تین طبقے بنائے ہیں ہاں اوہو اذا وقعت الواقع لئیس لوقعتها کاذیبہ خافضت الرافع اذا رجت الارض رجع وقصت الجبال بسع فکانت حباء منبسع وقنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنت واصحاب المشعمت ما اصحاب المشعمت واصحابقون اصحابقون اولائق المقربون یہ اللہ نے بھی تین کٹیگریز بنائی ہیں ایک تو تمہاری ہیں کہ یہ چھوٹا آدمی کیوں کوش منی ہے ایسے دو چار ڈالر کماتا ہے یہ درمیان آدمی ہاں دو ہزار بارہ سار ڈالر لے رہتا ہے یہ بہت برا آدمی کیونکہ اس کے لاکھوں ڈالر ہیں اللہ بھی کہتا ہے میرے بھی تین میرے ہاں بھی تین درجے ہیں میرے ہاں بھی فقیر ہیں میرے ہاں بھی درمیانے ہیں میرے ہاں بھی بڑے لوگ ہیں روغان ہیں ایک دفعہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تو ایک آدمی گزرا بڑا گھوڑے پہ سوار اور بڑے آلہ پوشاک اور گردن پہ اکڑا اور سر پہ تاج وہ بڑی اس کی لش پش پنجابی میں کہتے ہیں لش پش بڑی اس کی چمک دمک تو وہ ماں کہنے نے کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دیں تو وہ بچے نے دودھ پینے چھوڑا اور انہوں دیکھا اللہم لا تجعلنی مثلہو اے لہ مجھے ایسا نہ بنانا تین بچے بولے ہیں ماں کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بچے ماں کی گود میں بولنے ہیں ان میں ایک یہ بچہ ہے جس کا میں کہتہ سنا رہا ہوں پھر تھوڑی دیت بات ایک عورت گزری ایسی کمزور سی کالی سی اور اس کو لوگ مارتے جا رہا ہے زنائی تھی سرکتی زنائی تھی سرکتی تونے چوری تھی تونے برا کام کیا تونے چوری تھی تونے برا کام کیا اور سر جھکا ہے چلی جا رہی ہوتا میں مسکرات ہے اور چلی جا رہی ماں نے جب اس عورت کو دیکھا تو تینے اللہم لا تجعلنی تجعلنی مثلہا اللہ میرے بیٹے کو ایچھا نہ بنانا تو بیٹے نے پھر دودھ چھوڑ دیا اس نے کہا ماں سے مچہ دودھ دیتا اس نے عورت کو دیکھا کہ اللہم جعلنی مثلہا اے لے مجھے اس عورت جیسا بنا دے نا وہ کہنے گے وے حق تیرہ 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 نازو اے تو کیا کہہ رہا ہے میں نے تو اس بڑے عزت کا مطالبہ کیا اور تو اس ذلت کو چاہتا ہے تو بچہ بولا بچہ اما یہ جا رہا ہے یہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کا نافرمان ہے یہ متقدر ہے جببار ہے اس کا سکانہ جہنم ہے اور وہ کالی عورت جس پہ جنات کی تحمت لگی ہے اور جس پہ چوری کی تحمت لگی ہے وہ اللہ کی ایسی ولی ہے کہ فرشتہ بھی اس کے پیروں کے نیچے پر بشا دیتا اللہ کیا انزلت کا نیجا اور وہ نہیں جو آج ہم نے آکے بنا لیا ہے یہ تو یہودیوں کا ذہن ہے کہ تھوڑے پیسے والا چھوٹا آدمی ہے درمینے پیسے والا درمین آدمی ہے بڑے پیسے والا بڑا آدمی ہے اور یہ تو میرے بھائی اور بینوں یہ تو یہودیوں کا ذہن تھا مسلمان کی بنیاد ایمان عمل تقوی تھا جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہی بڑا بن گیا لَيْتَكَ تَحْلُ وَالْأَيَامُ مَرِيرَةٌ وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِبَابُ تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا تو نہ ملا تو کچھ ملا اللہ کو لے لو میرے بھائی اور میری بہنوں اور اللہ کو لینے کے لئے بڑا بنگلہ نہیں چاہیے ہاں بڑا بینک بیلنس نہیں چاہیے اللہ کو لینے تو ایک موپڑ میں رہنے والی کمزور عورت بھی اللہ کو لے سکتی اللہ کو لینے کے لئے یہ جسم چاہیے یہ جسم ضروری ہے کیا مطلب کہ یہ جسم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھل جائے سبغت اللہ وَمَنْ اَسْفَنِ مِنَ اللَّهِ سِبغہ اے لوگوں میرے رنگ میں آ جاؤو میرے سچھا رنگ کسی کا نہیں اللہ رنگ بیشتا ہے اللہ رنگ بیشتا ہے اس رنگ سے کیا مراد ہے کہ میرے حبیب کا طریقہ اپنا لو مرد اپنا لیں مرد کامیاب عورتیں اپنا لیں عورتیں کامیاب فقیر اپنا لیں فقیر کامیاب بادشاہ اپنا لیں بادشاہ کامیاب طریقہ نبی والا چاہیے عورتوں میں آ جائے مردوں میں آ جائے شاید پھر وہ عورت محل میں رہتی ہو زبیدہ سے بڑی عورت دنیا میں کون ہوگی زبیدہ یا سی ملکہ کوئی نہیں آئے گی تین مرے آزم پر جس کی سلطنت ہے اگر ان اس کے گھر میں سو باندیاں چوبیس گھنٹے قرآن پڑھتی رہتی تھیں جب وہ تھک جاتی ہیں تو سو اور آ جاتی ہیں پھر وہ قرآن پڑھتی تھیں کر جب وہ تھک جاتی ہیں سو اور آ جاتی ہیں صبح سے لے کر رات اور رات سے لے کر صبح تک چوبیس گھنٹے میں ایک سیکنڈ اس شہزادی اور اس ملکہ کے گھر میں قرآن کے سرحابی وقتیں گزرتا تھا سو عورتیں قرآن پڑھتی رہی ہیں قرآن پڑھ رہی ہیں اور وہ اتنے بڑے بادشاہ کی بیوی اتنی بڑی شہزادی لیکن اللہ کی سب سے زیادہ محبوب اور مقرب عورت تھی اپنے وقت کہ اس کے سامنے بڑے بڑے اولیاء کرام کی بھی حیثیت نہیں باقی رہ گئی تھی اللہ نے اس کو ایسا ہوجا مقام دیا عمر بن عبدالعزیز کی بیوی حضرت فاطمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک یہ وہ عورت ہے کہ اس جیسی ملکہ اس دنیا میں کبھی نہیں آئے فاطمہ بنت عبد الملک جیسی عورت اس تاریخ میں نہ آئی ہے نہ آئے گی اب آئندہ تو آئی نہیں سلتی پہلی زندگیوں میں امکان تھا اب تو ویسی نہیں کہ یہ عورت سات سات نسبتوں سے شہزادی سات نسبتوں سے ملکہ تھی کوئن کی کوئن دادا بادشاہ باپ بادشاہ ایک بھائی بادشاہ دوسرا بھائی بادشاہ دیسرا بھائی بادشاہ چوتھا بھائی بادشاہ پھر خامن بھی بادشاہ سات طرح سے یہ کوئن بنی ہے لیکن اس عورت کی قربانی نے تین برعاظم نے اسلام کو زندہ کر دیا حیث عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو فاطمہ اپنی بیوی سے کہا کہ فاطمہ اب اللہ نے ہمیں حکومت سخت سے اونسی دولت دے گی کیا خیال ہے اس سے جنت نہ کمائیں کہا ٹھیک ہے کہا پھر عیش کے جن تو نہیں گزر سکتے وہ بڑے گھر بھول جا وہ بڑے بنگلے بھول جا اور نوکرانیوں کی لہر بہر بھول جا اور سونا چاندی زیور بھول جا یہ دیکھ لے جنت کمانی ہے تو ہی چیانا پڑے گا وہ فرمانے لگیں جب راحت کے دن تیرے ساتھ گزرے تو تخلیف کے بھی گزر جائیں گے کہا میں نے اپنا حق آپ کو معاف کر دیا کہا اچھا زیور لیا زیور دے دیا کہا نوکرانیوں لیا نوکرانیوں نے سارا کپڑا زیور لاکے گلوں میں رکھ دیا کہا لیت توجہ جو کرنے کر دیں سارا بیت المال میں داخل کر دیا اور میاں دیدی نے مل کر اس وقت پیشے بنو عمیہ کی ظلم ستم کی وجہ سے پوری امت میں اسلام میں زوف آ چکا تھا اور پوری امت تکڑے ہو رہی تھی کیونکہ بنو عمیہ خود اپنی ذات کو بنا رہے تھے یہی یہی فاطمہ بن جبد الملک ہے جس کو موطیوں میں تولا جاتا تھا جب اس کا باپ باکشاہ تھا اس کو موطیوں میں تولا جاتا تھا اور اس کو دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے جواہرات اس کے گھر میں ہوتے تھے اور جب بن گئی عمر کی بھیلی اور بن گئی تین بریعظم کی ملکہ تو ہی ابھی یہ مشہرہ کر رہے ہیں اب خواہشات پوری کریں کہ جنت کمائیں ان کا خواہشات تو بڑی پوری ہوگی اب جنت کمائیں پوری عمت میں دین کو لائیں دونوں نے مشہرہ کیا کہا میرے سے حق نمازنہ کہا نہیں مانگ سٹی ہو گئی سبا دو سال صرف مشرقت کے آئے سبا دو سال شادی ہوگی ان کی بیس سال کے عمر میں بیس سال کے عمر میں ہر سال عمر عبدالعزیز کی شادی ہوئی اور ایک تالیس برس کی عمر میں فوت ہو گئے بیس برس تو گزرے عیش و عرام کے ہر سال عمر عبدالعزیز کے اپنے ذاتی کپڑے ساتھ اونتوں پر لائے جاتے تھے ساتھ اونتوں پر صرف پہننے کے کپڑے ہوتے تھے اس وقت میں یہ گاڑیاں ٹرنگ تو ہوتے نہیں تھے جب سفر کرتے تھے تو ساتھ اونتوں پر تو شہزادہ صاحب کے کپڑے لائے جاتے تھے اور ایسے حسین تھے کہ ان کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا عرب میں اور آگے فاطمہ ایسی خوبصورت عورت تھی کہ وہ جیسا پورے عرب میں خوبصورت نہیں تھا ایسی حسین عورت تھی فاطمہ دنک عبدالملی وہ دن آئے میرے بھائی اور میری بہنوں کہ اپنا گھر تو اجڑنا شروع ہو گیا اپنے گھر کا تو زیور بھی گیا کپڑا بھی گیا سب کچھ گیا کتنے عرصہ صرف دو سال صرف دو سال لیکن صلح کیا ملا دو واقعیں میں بجاتا ہوں ایک دن ایسا آیا کہ ہلت عمر بن عبدالعزیز گھر میں آئے تو ان کی بیوٹیاں موہ پہ کپڑا رکھ کے ایسے لپتہ موہ پر بات کر رہی ہلت عمر کو بدبو سے بڑی نفرت تھی تو کہنے کی کیا بات ہے موہ پہ کپڑا کیونکت کھا ہوا ہے تو وہ رونے لگیں تو خادمہ نے کہا میرے المومنین کیا پوشتے تو نے تو اپنا گھاری اجار دیا آج تیری بیوٹی ان کو کچھا پیاد نیلا ہے روتی کھانے کو سالن بھی کوئی نہیں ہے روزے تو ہر روئے بچیوں سے تو زیادہ پیار ہوتا ہے لڑکوں سے ہلت عمر رو پڑے اگر میری بیوٹی ہو مجھے بڑی میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھیلا سکتا تھا لیکن میں دوزف کیا آپ کو برداشت نہیں کر سکتا خبر کرو اللہ تمہیں آگے بہت کچھ لے انتقال کا وقت آیا تو ایک آدمی نے کہا مامو مامو بچوں کے مامو بہت سردار تھے مسئلہ بن عبد الملک کہا بھائی جان آپ نے تو میرے بھانجے مرباد کر دی سب کو بھوکا مار دیا کہ کیوں کہا ایک دمڑی بھی تمہیں نہیں چھوڑی یہ تیرے بات کیا کریں میری طرف سے ایک لاکھ لے لو اور ان بچوں کو دے دو کہا دیتے ہو کہا ہاں کہ یہ جو تمہیں ظلم اور رشوت اور ظلم سے تونہیں پیسہ ککھا کیا نا ان کو واپس کرتے میری بچوں کو ضرورت نہیں ہے پھر ان کو بھلایا بارہ بیٹے سے بارہ بارہ بیٹے سے اور اچھارہ روپے ترکا چھوڑا بارہ بیٹے اچھارہ روپے ترکا دو روپے بھی ایک بچے کو نہیں آتے ہیں کہنے کے میرے بیٹو میرے سامنے دیکھ کر رونے لگے کہا اللہ تمہارا خامی ہو اللہ تمہارا ناصر ہو میں نے بچوں تم پر ظلم نہیں کیا اپنا میرے پاس تھا نہیں کسی کا حق میں نے تمہیں کھلائے نہیں اپنا میرے پاس تھا نہیں کسی کا میں نے تمہیں کھلائے نہیں میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا میں تمہیں تقوی سکھا تھا خود جنت میں جاتا دوسرا یہ تھا کہ تمہارے لئے پیسہ کتھا کرتا سوٹ سے رشوت سے داکے سے چوری سے جو بھی آج راستے ہیں اور اپنے خود جہنم میں چلا جاتا میں نے دوسرا پہلا راستہ اختیار کیا ہے جب کبھی ضرورت پڑے میرے مولا سے مانگ لینا تمہیں تبھی ضائع نہیں کرے تمہیں ضائع نہیں کرے گا چلے جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے انتقال ہو گیا تو جب جنازہ ان کا قبر میں رکھنے لگے نمیت کو تو آسمان سے ایک دم پرچہ گرا اور ان کے سیرے کو اپر آتر گرا جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پر دو سطریں لکھیں تھی پہلی سطر تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوسری سطر تھی براعتم من اللہ العمر ابن عبدالعزیز دمین النار اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزف سے نجات دے دی یہ اس کا سرٹیفٹرٹ ہے دو سال کی مشکت آئی اور صلح کیا ملا کہ مرنے سے پہلے جنت کی خوشخبری اب دونوں میعبی جو جنت میں جا کے رہیں گے تو دو سال کی تخلیف واقعی کانیات رہے گی یہاں تو اس سے بھی بڑا گھر بن جائے کسرہ سے بڑا محل کسرہ نہیں بنے دنیا میں چالیس میل میں اس کا محل پھیلا ہوا تھا چالیس مربع میل میں اس کا محل بارہ ہزار اس میں اس کی دینیں رہتی تھی بارہ ہزار اس محل کو اس میں دینیں رہتی تھی لیکن کمہ چلے گئے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا کسی سے سکندر صفا سے بیہارا ہر ایک نے کہ کیا کیا نہ حسرت صدھارا اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تو معاشر نہیں ہے کہاں چلے گئے کسر اور کسرہ کے محلات اور کہاں چلے گئے بڑے بڑے محلات کو آباد سر میں گالے حضرت نے فرمایا حضرت حسن سے احیقلب قبل موعظہ بیتاں ہر وقت اللہ کی باتیں کر کر دل کو زندہ رکھا کر ونورو بالحکمہ اور حکمت کے نور سے گل کو روشن کیا کر وقرر ہو بالفنا اور ہر وقت اس کی اقرار کیا کر کہ تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے تجھے مرنا ہے وظلہو بالموت اور موت کو یاد کر کر کہ اس کی خواہشات کو توڑ اور اس کی نفسانیت پر قابو پا کہ اے دل کو یہ مرنا ہے اے دل کو یہ مرنا ہے وحضر ہو وصورت الدار اور اس زمانے کے انقلاب اس کو دکھا دکھا کر اس کو درام کہ کل کو تیرے ساتھ یہ نہ ہو جائے وعارد علیہ اخبار المابین پہلی قوموں کی قصے انہیں سنا وصرفی دیارہم ان کے کھنڈروں میں جایا کرو منظر فی آتارہم ان کے محلات کو دیکھا کرو جا کے تم منظر تم مسئل پھر ان کھنڈروں سے پوچھو ہم اردن میں گئے تو مجھے شوق ہے یہ چیزیں دیکھنے کا ہم ایک عرب دوست کو پتا تھا جہا شوق ہے انہیں وہیں گاڑی پہاڑ کے درہ مور دی امیر صاحب کہنے کے کہاں جا رہے ہیں ان کا ایک کام ہے یہاں اوپر گئے تو رومن ایمپائر کے محلات کھڑے تھے ایک ایک ستون سنگ مرمر کا چالیس چالیس فٹ اونچہ ایک ایک ستون سنگ مرمر چالیس چالیس فٹ اونچہ ستون ہے مجھے ہر طریقہ قول یہ آدھایا انظر فی دیارہم انظر فی آتارہم بصرفی دیارہم ان محلات سے پوچھ اب ان دھروں سے پوچھ کہاں گے تیرے بیانے والے اینہ نگلوں اینہ حلوں تم میں تو بڑی آبادیاں تھی بڑی رون کے تھی بڑی چہل پیل تھی اور بڑے یہاں کے آبادیاں تھی اور بڑے شادیانیں تھے وہ کہاں چلے گئے وہ کہاں چلے گئے یہ آج گھندر کیوں بن گئے یہ آج محل کیوں ٹوٹ گئے بہینہ قطرہ تجھے نظر آ جائے گا قد انتقلوا من دار الغرور ونسلوا فی دار الغربا کہ وہ دھوکے کا کر چھوڑ گئے اور قبر کی تنہائیوں میں اور قبر کے اندھیروں میں جا کر مٹی میں ہو کر مٹی بن گئے حلا سبے آخرت کب دنیا لہذا اے میرے بیٹھے کبھی آخرت کا سوڑا نہ کرنا کبھی آخرت کو نہ بیشنا دنیا تے بدل میں بل بہ دنیا کبھی آخرت ہے دنیا کو ٹھوکر مار دینا جو تو تہلے ہی جانے والی ہے چلی جائے گی دنیا بیش دینا آخرت کبھی نہ بیشنا کہ آخرت میں تو جا کے رہنا ہے میرے محسرم بھائی اور بہنوں آج کی دنیا غفلت کی دنیا ہے ان گار مٹی کے گھروں کو عزت بنا لیا یہ لوہے کے کلپرزوں کو یہ لوہے کے کھٹولوں کو اور یہ لوہے کے چلنے والے چھوٹے چھوٹے تکروں کو عزت کا میعار بنا لیا میری گاڑی دیکھو میرا گھر دیکھو جا دیکھیں میرے بھائیوں اللہ کا یہ نہیں دیکھتا اگر یہی عزت کا میعار ہے تو سوچو سوچو حضرت فاطمہ تزارہ جو جنب کی عورتوں کی سردار ہے جو حسن حسین کی ماں ہے جو علی بن ابی طالب کی بیغم ہے اور جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے ایسی محبوب بیٹی تھی جہاں قلی نے ایک دفعہ ارادہ کیا ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا تو اس سے فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کی وجہ سے غیرت نہیں کھاتے دیکھو یہ علی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرتا ہے کیا نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک ساتھ میں رہے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آدمی کتنا ہی وجہ شلل ہے انسان انسانی ہے نمبر پہ چڑ گئے خلق تو حلل و حراما و لا حرم حلالا میں یہ نہیں کہتا کہ حرام کو حلال کر دوں اور حلال کو حرام کر دوں میں نہیں کہتا کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا حرام ہے حلال ہے لیکن فاطمہ بنت محمد اور بنت ابی جہل ایک گھر میں جوہ نہیں ہو سکتی میں علی کو کہتا ہوں میری بیٹی کو فارق کر دے طلاق دے دے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من آزاہا فقد آزانی جس نے اسے تقلیف دی اس نے مجھے تقلیف دی ایسی محبوب بیٹی کہ جس کے سرہ سے تقلیف آئی ہے تو بیچین ہو گئے صاحب شریعت ہو کر کہتا ہے کہ طلاق دے دے میری بیٹی کو میں اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں بٹھا لوں گا لیکن اسی بیٹی کا دوسرا رخ دے ہو میرے بھائیوں کہ وہ لوگ اللہ رسول کو راضی کرنے میں اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں ایسے لگی ہوئے تھے کہ نہ انہیں گھر کا ہوش تھا نہ بچوں کا ہوش تھا نہ ان کی بیویوں کا ہوش تھا نہ اولاد کا ہوش تھا آج کی تو عورت نے مت مار دیا اپنے خامدوں کی یہ علاقے دو یہ علاقے دو یہ علاقے دو ان کو سود کی کمائیوں پر کھڑا کر دیا اور جہنم کی انگارہ جھلانی کے لئے مجمور کر دیا آہ تم تو فاطمہ کی ماننے والی ہو اور تم تو خدیہ کی ماننے والی ہو اپنی پسیوں کو تو دیکھو کہ وہ کیا جندگی گزار گئیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئیں مضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حال پوچھنے آئے کہ بیٹی بیمار ہے ایک عمران حسین صحابی ساتھ ہیں ان کو بھی ساتھ لیا دروازے پہ دستک جئیں کہ بیٹی میں اندر آ جاؤں پھر سات عمران بھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اندر سے عرض کی یا رسول اللہ میں پردہ کس چیز کے کروں میرے گھر میں تو کپڑا بھی کونی پردہ کرنی کے لیے ہماری تو دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے وہاں دو جہان کی سردار دو ایک بیٹی ہے اور جنت کی خاص جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کے گھر میں اتنا دپتہ نہیں ہے کہ وہ سر ایک رومان نہیں ہے سکاپ جو عورتیں پہنٹی ہیں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو چھپا کر اور اپنے چیرے کو چھپا کر ایک اجنبی سے پردہ کرسکیں اور یہ کس کی بیٹی اور کس کی بیوی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مونڈے سے چادر اتاری اور اندر کی دوازے سے کہا بیٹی میری میری چادر سے پردہ کر لے باپ کی چادر سے فاطمہ نے پردہ کیا دونوں اندر آئے پھوچا بیٹی کیا حال ہے تو باپ کی قربت سے دل نرم ہو گیا خبر قدامن چھوٹ گیا آنسوں نکل پڑے یا رسول اللہ پہلے بھوک کر آج تھا اب بیماری بھی آگئی نہ بھوک کے لیے روتی ہے نہ دوائی کے لیے پیسے نہ علاج کے پیسے ہیں نہ پیٹ کا اندر بھرنے کے لیے روتی ہے تو بتاؤ وہ زلیل ہو گئی ان کو کوئی زلیل کہتا ہے ان کو کوئی ناکام کہتا ہے اور وہاں تو جب شادی کا معامل آیا تو علی کو بار نہیں نہیں میری بیٹی کو طلاق دے دے لیکن جب بیٹی کے بھوک بیاس کو دیکھا ہے تو اس پر اب بھلا کر حضرت جی کو کچھ نہیں کہا کیونکہ پتا تھا کہ علی بھی میرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں لگا ہوا ہے اسے فرصتی نہیں کہ میری بیٹی کو روچی کھلا سکے اپنی بیٹی کو گلے لگایا ہے اور میرے بھائیوں اتنے بڑے ظرف والا نبی جو تائس کے پتھر کھا کے نہیں رویا بیٹی کے رونے کو دیکھ کر آپ کی بھی بے ساخت آنسوں نکل پڑھے دنیا کے عظیم کریم بیٹی اور باپ نے ان سے زیادہ افصل کائنات میں اس دھرتی میں کوئی نہیں اور دونوں رو رہے ہیں اور کس بات پہ رو رہے ہیں اپنی بے بسی پہ رو رہے ہیں اور آپ نے فرمایا بیٹی حضی نہیں علیہی کی والذی باتا باکی بالحق ما زمت من صلاة تے آیا من زواقہ عبدی صبر کر اس رب کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی بنایا ہے تیرے باپ کو بھی تین دن گزر چکے ہیں ایک لکمہ کھانے کو نہیں ملا تو ان کی عزت گھٹ گئی میرے بھائی اور بہنوں ہماری عزت کے امیار بدلے گئے کیا یہ زیور اور سونا اور تہمی اور یہ بڑے گھر اور یہ بڑی گاڑی یہ ہی ہمیں عزت دیتی ہے کبر مرتے ہی یہ دھوکہ کھل جائے گا مرتے ہی اللہ کی قسم پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتے آیا ہماری عزت کی اس میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہر وقت نیا جوڑا ہو ہر وقت نیا زیور ہو ہماری نمی نمی داریاں ہو اور ہمارے خامدوں کی بڑی بڑی کمائیں ہو ہماری عزت اس میں ہے کہ میں بھی اللہ کی غلام بن کے چلوں نمی کی غلام بن کے چلوں میرا مرد بھی اللہ کی مان کے چلے میرے بیٹے میری بیٹیوں بھی اللہ کی مان کے چلیں اس میں ساری عزتیں چھپی ہوئی ہیں اللہ کا بنجا اللہ سیرہ بن جائے گا اللہ اور کیسے کیسے ہمیں سمجھائے اے میرے بندے میں تیری روزی کا ذمہ دار ہوں تو نہ زیادہ کمائی کر تو نہ اپنی جان کو گھپا میں تجھے روزی دوں گا میری بندگی کر مجھے یاد کر اپنی جان کو نہ گھپا اپنے ذہن کی طاقت کو نہ لگا میری تلم میں چل میری تلم میں چلے گا مجھے پائے گا مجھے پائے گا سب کچھ پائے گا مجھے کھو دیا سب کچھ ہو دیا اے ابن آدم ذکر تنی ذکر تک تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں نصیح تنیز ذکر سک ارے تو مجھے بھول جاتا ہے میں دھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں میں تو انتظار میں ہوں کہ میرا بندہ کبھی تو آئے گا کبھی تو آئے گا ستر سال ایک بدھ پرست نے اپنے بدھ کو پوجھت کی پوجھا تھی یا سنم یا سنم کیسا رہا ستر برست کے بعد غلطی سے نکل گیا یا سمج اللہ نے کہا لبیک 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 میرا بندہ میرا بندہ میں حاضر میں حاضر فرشتہ نے کہا اللہ تجھے تو جانتے ہو نہیں بھولے سے پکار بیٹھا میرے رب نے کہا ستر سال سے منتظر تھا کبھی تو پکارے آج پکارا تو ہے نا بھولے سے ہی پکارا میں جواب دوں گا میرے بھائی اور میری بہنوں ساری دن کی گناہوں میں دوب جائے ایک آنکھ سے نکلا ہوا آنسوں ننامت کا سارے گناہوں کو دھوک اور اللہ کا محبوب و مقرر بنا دیتا ہے اللہ کی مانکے چلو میرے بھائی اور میری بہنوں اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے کھول دے گا ہماری بڑائی کا یہ میجار نہیں ہے قیامت کے دن چھوٹے لوگ وہ ہیں جو جہنم میں جا رہے ہوں گے اور قیامت کے دن درمیانے وہ لوگ وہ ہیں یہ جنت میں جا رہے ہیں اور قیامت کے بڑے وہ لوگ وہ ہیں یہ جنت الفردوس میں جا رہے ہیں ہماری عزت کا میجار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے آپ کی مانیں گے آپ کے حکم پر چلیں گے آپ کے طریقے پر چلیں گے آپ کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی داخل کریں گے اور عالم میں بھی پھیلائیں گے وہ نبی وہ ہے جو ساری ماں سے جس نے زیادہ عمت کو تار دیا ساری دنیا کے بات مل کر وہ محبت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی عمت کو دے کر گئے ساری ماں وہ اپنی مانتہ کو جو اپنی اولاد کو دیتی ہیں ساری ماں کی مانتہ ہی کچھ ہو جائے حضور کی محبت آگے نہیں بر سکتی جو آپ کو اپنی عمت کے ساتھ تھی مرتے وقت آدمی کہتا ہے میرے بچے ملا دو میری بیگی ملا دو اور آپ کہہ رہے ہیں مرتے وقت میری عمت مجھے ملا دو میری عمت مجھے دکھا دو ایک آدمی کو میں خود میرے والد صاحب دنیا سے جا رہے ہیں کہ میں ہائے میری بیٹیوں تو مجھے ملا دو میری بیٹیوں تو مجھے ملا دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری عمت تو مجھے ملا دو میرے امت تو مجھے دکھا دو اور جب آپ کے انتقال کا وقت فرشت نے آکر دست تک یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤ آپ نے آ جاؤ وہ اندر آئے تو کہا رسول اللہ میں آج تک کسی سے اجازت نہیں لی لیکن جب آپ کے پاس آ رہا تو آپ کے رب نے کہا تھا کہ میرے نبی کا دربار ہے اجازت کے بغیر نہ جانا عزت ملے تو جانا برنا آپ پس آ جانا اور اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اور کل کسی تو اجازت نہیں بھی آپ چاہیں تو زندہ رہیں چاہیں تو اللہ کے پاس چلیں اللہ بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا جبرین کو بولا وہ کہاں ہے جبرین تو پہلے آسمان پہ رہے ہیں پھرے سے پیش آ رہے ہیں اس میں میں جبرین اللہ حسنا آئے اور آخر رونے لگے یا رضو اللہ میرا آج آخری دن ہے اس دنی میں آج وحی کا دور ختم آج وحی کا دور ختم ہو آلو سنہرے دور گزر گئے آج میرا دنیا میں آخری دن ہے آج کے بعد پھر میں کبھی دنیا میں وحیل نہیں ہوں گا لیکن اللہ نے آپ کو اخیار دیا ہے اگر آپ مزید رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں اور آنا چاہے تو اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ فوراں فرمایا یہ نہیں کہا میری عائشہ کیا ہوگا میری سب سے محبوب بی بی جو اٹھارہ برس عمر میں بیوہ ہونے کوئے اٹھارہ برس عمر میں ہر عائشہ بیوہ ہوگی چون برس تک اس کے بعد جندگی گویاری اور وہ حسن حسین کا پوچھا جو پل کو کربلا کے میدان میں شہید ہونا لیں فوراں فرمایا من لے امتی بار جبرالیل جبرالیل مجھے یہ بات میری عمت کا میرے بات کیا بنے گا تو یہ اس کا امسلہ حل کر کے دو اس کے بعد ایک بات دیتی آئی آپ نے پانچ ہنٹے دھوپ میں اونٹنی پر بیٹھ کر یہاں رکھ کے دعا کے یہاں ہنٹے بے قراری کے سفیشی کے ساتھ اتنا روئے ہیں کہ کوئی نبی اتنا نہیں رویا ہوگا انہاں آپ نے روکے اللہ کا اپنی امت کے لئے اللہ میری امت کے خلا کو معاف کر دی مرمت کے مردوں کو معاف کر دی میری عورتوں معاف کر دے تک گڑ گڑائے ہیں آہوڑی کی ہے وہی اتری اچھے آپ کی امت کو معاف کر دیا ورسا کو معاف کروں گا پھر بیٹھین ہو گئے پھر میں مجھدرفہ میں آئے ہیں اور پھر مسلحہ ڈال دیا اور پھر روئے ہیں اللہ میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے میری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دے تیرے خزانوں میں کمی نہیں فجھے سورت کلنے سے پہلے تک مسلحہ روہ 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 کے کو منع لیا اور رہی آگئی اے میرے حبید جیسے تُو کہتا ہے بہر دوں میں تیری امت کے ظالم کو بھی معاف کر دیں میرے بھائی اور بھائیوں نبی کا کوئی حق نہیں ہے ساری بھائی اور میرا حبید کا طریقہ زندہ ہوئے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مجھ سے حاصل ہو گیا پوری ہے نا مچھر کے پر کے برابر نہیں میں سونا چاندی زیور اس دھوئے میں ڈال دیا آج برباد کر دیا اپنے حسن و جمال کو میری میرے بہنوں پارا حسن و جمال سونا چاندی زیورہ نہیں مردوں کا حسن و جمال ان کی بل نہیں ان کی دو نوکریاں اور ان کی یہ نہیں میرا آپ کا حسن و جمال کو آئے اللہ کی اضاعت ہے اللہ کی حبید کا تعلق ہے اللہ کی حندگی کا اتباع ہے اب کوئی نبی نہیں آئے گا ہر زنے ہے کہ اللہ کا پیغام میں زیادہ کر دیں ساری دنیا بات بڑھنی کی ضرورت ہے کہ اللہ تو اللہ نبی کی مانو اگر دنیا اور اپنے اس چاہتے ہو سرخ روی چاہتے ہو کانا بھی چاہتے ہو تو راستہ ایک چاہے چھوٹے گھر میں رہو چاہے گھر میں رہو چاہے جوڑا ہو چاہے ہزار جو مانو اللہ کے نبی کی زنے کا طریقہ نبی والا ہو سارا گھر عبادات کے کھانچے ہو نماز کے وقت میں کوئی بینم نہ رہے ہر ہر مرد ہر عورت سبتمین پہ جھک جھکا بابِ عباسرین کی تھی آتلا کہے جن کی ساری مسائطے گزرتی تھی اور سرات حجدہ میں گزرتی تھی ساتھ سرسکیوں میں گزرتی تھی وہ عباسیں جن کا رونا اللہ کے فرشتوں کو لڑا راتا تھا یہ امت تو وہ امت ہے جس کے رونے پر فرشتے روئے جن کے رونے پر آسمان کے فرشتوں نے دوہائیں عوض کرتی ہے کہ مہاد عدی رحمت اللہ علیہ رات آتی تو کہتی مہاد عدی آج آخری رات ہے تو سورج نہ دیکھتی ساری رات جات کے گزرتی دن چرتا تو کہتی مہاد عدی آخری دن ہے تو رات نہ دیکھتی ساری سارا دن بندگی کرتی بیس سال میں بیس سال میں لیٹنے کے لیے چارپائی استعمال نہیں کی اپنے مسلے پر بہتے بہتے سو جاتی جب بیماری نے موت کی بیماری میں پکڑا ہے تو بسکر پہ لیٹی تو رونے لکھتی ایک عورت نے پوچھا چون روڈی ہو فرمانے لگیں آج نماز اور روزے سے جدائی ہو جائے گی اس بات پر رو رہے ہیں پھر ہنسنے لگیں کہ ہنسی کیوں ہو کہ وہ میرا خامد نظر آرہا وہ بیس سال پہلے شہید ہو گئے تھے وہ میرا خامد سہن میں کھڑا ہوئے تب کپڑے پہنے ہوئے معلوم ہوتا ہے میرے انتظار میں ہیں امید ہو گئی ہے کہ جنت میں اپنے ساتھی کا ساتھ نہیں جائے گی نماز ذکر تلاوہ قرآن کی سزائیں قائم ہو جائیں اس عمد کے یہ صفات میں سے تھا وَلَهُمْ دَوِيُنْكَ دَوِيُنْ نَحَل یہ قرآن پڑھتے ہیں جن کے قرآن کی آواز اللہ کے عرش کے گرد یوں گھومتی ہے جیسے مکھیا نہیں گھومتی ہے اور ان کی بھن بھن کی آواز آتی ہے یہ اپنے کھڑوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تصوی پڑھتے گروشری پڑھتے اس سے فار کرتے تلاوت کرتے تو ان کی آواز عرش کے اوپر تک چلی جاتی ہے یہ سر زمین پر رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ اے میری بندی تو جو پتہ تو نے جو سجدہ کیا ہے تیرا سر کہاں ہے تیرا سر میرے قدموں میں پڑھا ہوا ہے اس سے بڑی تیزت ہوگی کہ ہمارا سر اللہ کے قدموں میں آجائے محبوب کے قدموں میں سر رکھ گیا اللہ اکبر یہ مبارک زندگی عبادت و تقوی علی سبل والی احران والی زیالی تلاوت والی حب علی زندگی آج جن سے مت گئے یہ جو تکیمت ہے یہ رہنت میں بھائیر میری بہنوں ختم نبو و جسلا نے سمت کو عطا دی ہے میری عمت نبی نہیں کوئی دھیجوں گا تمہارے ذمہ ہے جاؤ میرے بے اٹھاؤ اس پیغام کو کھلانے یقین گھر چھوٹیں گے چھوٹیں گے دیا ہونی لیکن اللہ تعالیٰ آئی اجلے میں جنت میں حالت کے لئے ریکٹ تھا کر دے دنیا میں کلنا پھالا عرب سے ایمان نکلا اب سے اسلام نکلا ہندوستان کشمیر بلکستان یہ سو سال کے لئے آیا ہے سال پر اندر ترکست اسطنبول لیبیا ساد خنگال اطبال فرانچ سپین ایزائر کیونس اکش اور یہ سارا ترکستان چینی ترکستان ترکستان شام ایران راپ لنان فلسپک اور اردن ان سب میں سب تھے جو پھرے ہیں کیونکہ بھی چھوڑا چھوڑا سار کے پھوڑی پھرے تھے ان کا کلمہ دنیا میں زندہ کرنا کام ان کے بھی بچوں پھوڑی تکلیف آئی لیکن میلے اور بہنوں وہ سلویت کی بنیاد پر اللہ کی مردوں کو ربی اللہ عنہ بنا دیا اور جنت میں ان کو اکٹھا کر دیا سطح نور انفل جنت جنت میں نور کی چمک اٹھے گی لوگ کہیں گے بھائی یہ رضوان جنت کا در ہوگا یہ نور کہاں سے آرہا ہے وہ کہیں گے تمہیں پتہ نہیں ہے جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں وہ کسی بات پر مسکر آئے ہیں یہ ان کے دانتوں کا نور ہے جس سے ساری جنت چمک گئی ہے روشن ہو کچھ کہا بھائی دنیا میں دنیا میں اللہ کا کلمہ پھیلانا ساری امت نماز پہ آ جائے سارے مرد نماز پہ آ جائیں اور ساری دنیا کے کافر کلمہ پڑھ لیں یہ اس امت کے مردوں کے بھی ذمہ ہے عورتوں کے بھی ذمہ ہے یہ امت انسانیت سات یعنی انسانوں کو انسان بنانے والی امت ہے اس کے ذمہ اللہ کے پیغام کو دنیا میں پھلانا ہے اس کو پھلانے کے لیے وہ نکلے اور ان کی قبریں دنیا کے مختلف کناروں میں بنی ہیں جوان بیٹے شہید ہو رہے ہیں جوان خامن سہاک کو اجار کے جا رہے ہیں جوان بیٹے ماں باپ کے سہرے عورتیں آئیں رونے کے لیے تو کہنے گی ٹھہرو ٹھہرو پہلے مجھے اپنے نبی سے پوچھ لینے دو آئیں حضور کے پاس یا رسول اللہ ہارسہ میرا اکلوتا بیٹا تھا میرا ایک ہی ایک تھا وہ اللہ کے نام تو جنگ بدر میں شہید ایک ہے مجھے بتائیے وہ کہاں ہیں انکانا فی الجنت اصبر جنت میں ہے تو پھر تو شکر سی بات نہیں انکانا غیر ازالک فاستہد علیہ بالبقا اگر جنت میں نہیں ہے تو ایسا رونہ رونگی کہ ساری دنیا دیکھے بھی آپ نے فرمائے اہبلت امہ حارشہ امہ حارشہ پاگل تو نہیں ہے انہالجنان با ان ابنہ کی اصابل فردوس العالی وہ ایک جنت نہیں بے شمار جنتیں ہیں اور تیرا بیٹا تو جنر کی فردوس کی نہروں میں گھوٹے تھا ترپا ہے ماؤں کے سہارے ٹوٹے ہیں لیکن دنیا میں کلمہ پھل کا چلا لیا حضر ہند ربی اللہ تعالیٰ انہا دینی ان کی امرے میں جموع کی دینی وہ نکلیں ترب کے جب پتا چلا کہ حضور صلو اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں تو کسی نے کہا تیرا خامل شہید ہو گیا کہنے کے کوئی بات نہیں یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال پھر کسی نے کہا بیٹا بھی شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے ایک نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہی بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے کہ وہ تو چھیک ہیں کامی جب تک دیکھنا مجھے چین کہاں آئے گا دوڑی جاری بیٹا مرا بھائی مرا خامن مرا اس عورت کے پیچھے کچھ باتی رہ گیا لیکن یہ سب کو برداشت کیا ہے اللہ کے نبی کی جدائی کو برداشت نہیں کیا دوڑی گئی ہیں جا کے آپ کے قدموں میں جر گئی آپ کے کرتے کے دامن کو پکڑ کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ زندہ ہیں تو سارے مر جائیں تو کوئی پرواہ نہیں اللہ کے نبی نے فوری امت کو اس کام دیا وہ تبلیغ کا کام کوئی تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں میری بہنوں غور سے سننا ہر مسلمان کے ذمہ دین کا پھیلانا ہے کیونکہ ہم ہمارے مرد بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہماری عورتیں بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں تو سوچو جب ہمارے نبی کے بعد نبی کوئی نہیں تو کون ہے جو بگڑی ہوئی انسانیت کو اللہ کی بات سنائے اللہ کی بات سمجھائے آپ غور کریں اس بات پر صرف کماتے 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 مر جانا اور گھروں کے خرچے پورے کرتے کرتے مر جانا یہ کوئی زندگی ہے جتنے بڑے کمائیاں ہیں اتنی پریشانی اللہ نے گل میں ڈال دی یہ کوئی زندگی ہے میری بہنوں زندگی تو جنت میں آ رہی ہے جب آپ دنیا سے اٹھیں گے اور دین کے ہینت کرتے کرتے جائیں گے تو اللہ جلل جلالہو کہے گا آجاو بھئی سب سے پہلے جنت میں جانے والے کون ہیں تم الفقراء المہاجرون یہ وہ ہیں جہاں میرے پیغام کو لے کر پھرے تبتقا بہم المکارے جو اپنی ضرورتوں بھی پوری نہ کر پچھے یموت آہدہم حاجتہو فی صدرہی ایسے مرے کہ ان کی ضرورتیں بھی قبروں میں ان کے ساتھ چلی گئیں اپنی ضرورتوں کے ساتھ بھی مر گئے ضرور ایک صحابی اونٹ سے جر کر مرے آپ کو کپڑا اٹھاؤ کپڑا اٹھایا تو بیچارے کے پیٹ پہ پتھر بند ہوا تھا دھوک کی صدر آپ نے فرمایا میں نے اس لئے کپڑا اٹھایا کہ جو ہی یہ مرہ میں نے دیکھا کہ جنت کے کھانے آگئے اور فرید کے نوالے بنا بنا کے اس کے موں میں ڈال رہے آجاو بھئی سب سے پہلے جنت میں وہ آجاو جو میرے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرے تھے اور اس کے لئے ان کے دوی بچوں کی جدائیاں ہوئی تھیں چلے جاؤ جنت الفردوت میں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ مَا بَاقْ کو لے جاؤ وَأَجْوَاجِهِمْ اپنی بیلیوں کو بھی لے جاؤ وَضُرِّيَاتِهِمْ اپنی اولاد کو بھی لے جاؤ اللہ کہہ گا فرشتوں کو جاؤ ان کو سلام کرو فَالْمَلَائِقَةِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب چاروں طرف سے فرشتے آئیں گے کہیں گے سلام علیکم اور اللہ ایسے محلات عطا فرمائے گا یہ کہ چھوٹے چھوٹے گھر لیے بیسے ہیں پوری دنیا ہی مجھر کا پر نہیں تو اس میں ان گھروں کی کیا حیثیت ہے اللہ چنت الفردوس میں اس دین کی محنت پر ایسے ایسے گھر عطا فرمائے گا کہ ساتوں برعظم اس گھر میں رکھے جائیں تو ایسے ہوگا جیسے ایک بکی کھڑی ہوئی ہوئی ہے پوری دنیا ایک تیز سفیت موتی تھی ایک سرخی آقود تھی ایک سب زبرت تھی مشک کا گارہ زافران کی خات اللہ کی مخلوقات میں سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق اللہ کا عرش ہے اللہ نے چھت اپنا عرش ان کے اوپر رکھا ہے اللہ کا عرش چھت ہے کہ اتنی اور ایک لاکھ ہاتھ اونسی چھت ہوگی ایک لاکھ ہاتھ اونچا اونچا ہی جس اگر آنکھوں میں اللہ طاقت نہ بھر دیتا تو اس پر اتنی خوبصورت نقشکاری ہے اور اس میں اتنا نور ہے کہ جب چھت کو دیشیں ہیں تو ان کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں لیکن اللہ نے آنکھوں میں طاقت بھر دی ہے اس میں وہ آنکھ ان خوبصورتی کو برداش کرے گی یعنی بیوی کا ایسا حسن ہو جائے گا ہم ان بیوی کو دیکھے چالیس سال تو جینا بھرے بیوی خامن کو دیکھے چالیس سال تو جینا بھرے یعنی چالیس سال میں تو ویسے آدمی دھنڈے ہو کر قبروں میں چلے جاتے ہیں وہ ہور ہے اس کا وہ حسن ہے تو سورج کو انگلی دکھا دے تو سورج نظر نہ آئے سمندر میں تھوک ڈالے تو سمندر بیچھے ہو جائیں اور وہ اپنا چہرہ انسانوں کو دکھا دے تو انسانوں کے کلے جو پھٹ جائیں اس کے چہرے کے حسن کو برداشنے کر سکتے ایسی حسین و جمیل ہور سے اللہ تعالیٰ جنت کی ایمانواری عورت کو ستر ہزار بنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے اور ہمیسے کے لئے کچھا کر دے گا یہاں کے کھانے کیا کھانے ایک دفعہ کھاتے ہیں چار دفعہ کھالٹ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں کھانے کھلائے گا اللہ پھل کھلا رہا ہے کھانے کھلا رہا ہے ایک ایک پرندے کے ستر ہزار پر ہیں اور ہر پر کو یوں ہلائے گا تو ہر پر میں سے ایک ایک کھانے کی قسم نکلے گی ستر ہزار قسم کے کھانے تو ایک پرندے سے نکلائیں رہے کھاؤ ایک بدعایا یا رسول اللہ جنت میں گے رہیں اس پر کانٹے ہوتے ہیں کانٹے تکلیف دیتے ہیں اور جنت میں تو کوئی تکلیف دے چیز کوئی نہیں آپ نے فرمایا رہے اللہ کا بندہ اللہ کانٹوں کو ہٹائے گا اس پر پھل لگائے گا وہ پھل پک کر پھٹے گا اس میں بہتر تکڑے ہو جائیں گے ہر تکڑے کا رنگ بھی الگ ہوگا زائطہ بھی الگ ہوگا خوشبو بھی الگ ہوگی کھاؤ گے پیشاب نہیں پاکانہ نہیں ایک بدعایا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں فرمایا ایسے گھوڑے ہیں کہ تجھے لے کر ہوا میں اڑے یا کوت کے دوسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں آپ نے فرمایا ایسے ہیں کہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے تجھے لے کر ہوا میں لے کر تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجوریں ہیں کہاں ہیں کھجور ہے جس کا ایک دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہے بارہ ہاتھ لمبا اور جس کا تنہ سونے کا ہے اور جس کی شاخیں غمرت کی ہیں اور جس کے پتے جنت والوں کے لئے سوٹا جوڑا بن کے گیرے گا ایک بولا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہے آپ نے فرمایا سہرا تو ہے پر ریت سے نہیں مشکو یا پوٹ گا ہے چاو چاو پانچمہ بولا یا رسول اللہ یہ عرب جو ہیں نا یہ سہرائی لوگ ہیں نا آج بھی ان کے محلات میں جاؤ تو ایک کون میں تھوڑے سے انہیں پتھر و کنکر و ریت رکھی ہوتی ہے یہ بدو بدو ہیں تو وہ کہلے گا یا رسول اللہ جنت میں سہرا ہوگی کا ہوگی دوسری پر ریت کی نہیں مشکو یا پوٹ کی ہوگی پانچمہ بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا بجانا ہے دنیا میں تو حرام ہے آگے اجازت ہو جائے گی سر اللہ کا بندہ تو کیا کہتا ہے جنت میں ایک درخت ہے اس کا نام فیض ہے فیض اس کا کیا فیض ہوگا جب میں ہمیں فیض لو وہ بھی فیض لے گا وہ کیا فیض لے گا کہ وہ لوگ کہیں کہ میں دنیا میں گانا بجانا حرام تھا ہم نہیں سنا کرتے تھے پھر ہوا چلے گی اس کا نام ہے موسیرہ وہ پتوں اور تہنیوں کو سکرائے گی ان میں سے ایسی خوبصورت میوزک اور موسیقی نکلے گی کہ لم یسمع الخلائق و مثلہ کہ لوگوں نے کبھی ایسا گانا سنا نہیں ہوگا اور یا سکفرغ قلوبہم ان نعیم الجندہ اس گانی کو سن کر جنت والوں کو اللہ کی قسم جنت بھول جائے گی بیوی کو خانج بھول جائے گا خانج کو بیوی بھول جائے گا موس تو کچھوں نے اگر وہ درخت ہزار سال گاتا رہے تو اس بیوی کو پوچھیں کہ نہیں تم کہاں ہوں میں کہاں ہوں ایسی جازدیت ہے اچھا ہے اس گانے کو چھوڑو اگلی سناؤں اللہ جنت الفردوس میں بلائے گا میرے بندوں میری بندیوں آؤ میرا دیدار تو کرو اللہ اکبر کہتے ہیں یہاں سیر کو جا رہے ہیں ارے اللہ کے سیر کرو جو بل اپنا دیدار کرائے یوسف کو بنایا تو عورتوں نے ہاتھوں پر کچھریاں چلا لیں یوسف کو حسن کی جلک نے ہاتھ کٹوا دیئے جو یوسف کو بنانے والا رب ہے وہ اپنی ذات میں کیسا حسین ہوگا اللہ بلائے گا آؤ بیٹھو مرد ایک طرف مرد ایک طرف اور تین ایک طرف مرد ایک طرف اور اللہ اوپر سے اپنا پردہ ہٹا دے گا اور اللہ کی ذات عالی کا ارش نیچے آجائے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں انہیں کھانا تو کھلاو اللہ کھانا کھلاے گا پھر اللہ فرمائے گا میرے بندے آئے ہیں عبیدی و وفقی و جرانی و زباری میرے بندے میرے غلام میرا وفت میرے زیارت کرنے والے بھئی کھانا تو کھلاو انہیں جب اللہ کے دفترخان پر کھانا کھائیں گے تک جنیت کے کھانے وہ جو میں نے ابھی بتایا سبسر ہزار قسم سے وہ کہیں گے وہ تو کشبیں نہیں ہیں تو بڑے عالی پھر اللہ کہے گا انہیں پانی کو کھلاؤ ان میں سے بازیں ایسے ہوں کہ جن کو اللہ کا دست ہے پھر اللہ کا لکھائیں گے اچھا بھائی انہیں پھل کھلاؤ پھر پھل کھا لیے انہیں اب کپڑے پہناؤ پھر کپڑے پہنگیے پھر اللہ کہے گا خوشبو لگاؤ پھر خوشبو لگ گئی پھر اللہ تعالی جنت کی ہوروں سے کہے گا آؤ جنت کی ہوروں میرے بندے میری بندیاں ہیں ان کو جنت کے نغمیں سناؤ جب وہ مل کر گائیں گی تو جنت والوں پر وجد آ جائے گا اور بھول جائیں گے ہر شئے اللہ کہیں گے ایسا سنائے کبھی کہیں گے کبھی نہیں سنا اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے اللہ فرمائیں گے یا دعود میرا نبی آم ممبر پہ آجا تو میرے بندوں کو سنا دعود علیہ السلام کے زمانے میں جیسے آج کل دانے بجانے کا رواج ہے دعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی دانے بجانے کا رواج ہو گیا دانہ بجانہ اور زنا ملے جلے ہیں جہاں موسیقی آئی گی وہاں زنا بھی آئے گا یہ دو ملے جلے ہیں بلکہ موسیقی یہ زنا کا زینہ ہے اس کی زنا کے لئے راستہ ہموار کرتی ہے تو زمانے میں موسیقی عام تھی اللہ نے اس موسیقی کو توڑنے کے لیے دعوت علیہ السلام کو زبان دی جب وہ ضرور پڑتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے جنگل کے شیر آ جاتے تھے چیتے آ جاتے تھے اور آ کر بیٹھ کر ہر سے دعوت کا سنتے تھے اور لوگ بہوش ہو کے گر جاتے تھے ایسی زبان تھی کہیں اللہ وہ تو میری دنیا میں تھی یہاں ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تمہیں فائی بھونا کر کے واپس کرتی جب وہ ممبر پر بیٹھ کر بولیں گے نا اور جب گائیں گے نا اور اللہ کی تاریخ کو بولیں گے تو جنت انسان تو کیا جنت بھی وجد میں آئے گی پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا کبھی سنے کہیں گے نہیں کہ اسے عالیٰ تو نہ ہوں کہ اسے عالیٰ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد اے میرا حبیب تو آ جا اللہ کا حبیب سنانے والا اور یہ امت سننے والی ہائے کاش ہمیں اس کے بھی شوق ہوتے اللہ کا حبیب ممبر پہ آئے گا اور پھر وہ بولے گا اور جو بولے گا تو جنت بھی جھوم جھوم جائے گی فرشتے بھی وجد میں جنت بھی وجد میں درخت بھی وجد میں پرندوں پر بھی وجد اور انسانوں پر بھی وجد مرد بھی جھوم رہے عورتیں بھی جھوم رہیں اپنے نبی کا کلام سنے اللہ فرمائیں گے ایسا کبھی سنے یا اللہ کبھی نہیں سنا کہ اس سے اچھا سناؤں کہ اس سے اچھا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ ردوان اے رضوان میرے اور میرے بندوں کے دنن پردہ تو ہٹا یہ مجھے دیکھیں تو صحیح میں کیسے حسن والا کیسے جمال والا اللہ سامنے آ جائے گی مردے ہٹے ہیں اور اللہ سامنے فرد اللہ اپنا کلام سنائے گا رہے قرآن سنائے گا الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم اللذین کفروا بربہم جعدلون سورہ انعام سورہ انعام قرآن کی واحد صورت ہے جو پوری اتری بڑی صورتوں میں پوری اتری بڑی صورتیں اکٹھی نہیں آئیں یہ اکٹھی آئی ہے اور جب جبریل علیہ السلام نے صورت کو لا رہے تھے تو ستر ہزار فرشتے جبریل علیہ السلام کے ساتھ تفریح پڑھ کے جا رہے تھے اور جب مکہ میں اتری ہے صورت تو سارے گونج مش گئی غیب کے نظام میں گونج مش گئی جبکہ اللہ پاپ نے سورہ انعام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اللہ یہ سنائے گا اور ایسا سنائے گا کہ مدہوش ومس پھر اللہ کہے گا چلو واپس جو کہیں گے نہیں ہم نہیں واپس جاتے اب بھائی جنت انتظار کر رہے کہ کرتی رہے انتظار ہمیں نہیں چاہیے جنت آنے تو آپ کا دیدار چاہیے آپ کا کلام چاہیے کبھو تمہارے گھر بیان ہو گیا ہمیں نہیں گھر چاہیے بس اپنا دیدار کرا دے اے اللہ ہم تجھے دیکھیں تو ہمیں دیکھ ہم تجھ سے بات کریں تو ہم سے بات کر ایوب علیہ السلام اتارہ سال بیمار رہے جس ہم سارا ختم ہو گیا جب اللہ نے صحت دے دی ایک دم ایک آدمی کہن لے گا بیماری کے دن تو بڑے مشکل تھے یاد آتے ہیں کہن لے گا بیماری کے دنوں جیسی لذت تو آج میں نہیں وہ کیسے کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ روز کرتا تھا جسم کیوڑے پڑے انہیں بیمی ہیں بچے مر چکے ہیں ایک جگہ پڑے ہیں خود ہل نہیں سکتے روتی خود نہیں کھاتا تھے ان کی دیدی تھی رحمت رحمت اللہ رہی جو آ کر روتی کھراتی تھی اور اوپر سے آغاز آتی ایوب میرا بندہ کیا حال ہے اور جب بندہ اللہ کے سامنے اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھے اللہ سامنے اور اللہ کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرا اللہ ہے یہ میرا رب ہے اور جسم پاک شفاک جوانی سے دھرپور ہے اور پھر اللہ کہے میرا بندہ تیرا کیا حال ہے میری بندی تیرا کیا حال ہے اس پوچھ کی کیا لزت ہوگی میرے بھائیو میری بہن دو جہان کا سردار وہ کام لے کر آیا ہے کہ جو اس زمین چلتا کر ارش کے اوپر تک لے جائے ان گھروں سے جی لگانا چھوڑ دو ان گاڑیوں میں عزت سمجھنا چھوڑ دو اس زیور سونے چاندی کپڑے کے دھوکے سے نکل آؤ میری بہنوں تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سو تمہاری عزت یہ ہے کہ تم حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑی ہونے والی ہو تمہاری عزت یہ ہے تم حضرت خدیجہ رضی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑی ہونے والی ہو ارے کتنی بڑی عزت ہے اسہ ہو مسلمان عورت کی کہ ایک ایمان والی جنتی عورت ایک لاکھ شوبیس ہزار نبیوں کی بیگمات کو ایک مقت میں اپنے گھر میں کھانا کھلا سکتا دعوت تو ہوئی نا یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے ہماری امہ کی بھی دعوت ہو ساری امہ امائیں بھی آ رہی ہوں اور اللہ کا نبی بھی آ رہا ہو اور دونوں بیوی یا دو جہان کے سردار کا اپنے گھر پر استقبال کر رہے ہوں کوئی مزہ تو آیا زندگی کا یہ کیا کھوکلی زندگی ہے ساری دنیا کھوکلی امریکہ کی زندگی تو اور بھی کھوکلی ہے بچارے چہرے اور ہیں اندر اور ہیں اور یہ چہروں کی مستراہت تو دکھرنے کے لیے ہے اندر تو فتنی جیسے زیرانوں کا راج ہے اللہ جل جلالوں نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے اللہ ہمارا مطلوب اللہ کا حبیب ہمارا مطلوب اللہ کے نبی کی زندگی ہماری مطلوب ہے افت و رواج دینا ہمارا کام ہے افت و رواج دینے میں پہلی صدی میں مرد بھی نکلے اور عورتوں نے سبر کیا ہے بچوں کو تیار کیا ہے مردوں کو تیار کیا ہے خامدوں کو تیار کیا ہے اور خود بھی نکلی ہیں خود بھی نکلی ہیں اللہ کا پیغام لے کر خود بھی پھیری ہیں ہر سے امہ حرام بنت ملحان کی قبر قبر میں اپنے خاندے کے ساتھ اللہ کا راستہ میں گئی وہی ان کی شہادت ہوئی وہی ان کا انتقال ہوا وہی ان کی قبر منی چھوٹے چھوٹے بچے قرمان ہوئے ہر سعاتھ کا بنت زید یہ بڑی خوبصورت صحابیات میں سے ہیں اور شائرہ بھی تھی اور عالم بھی تھی ہر سعاتھ بھی 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 خوبصورت بڑے جوان تھے لیہ عمیر میں ایسا پیار پڑ گیا کہ ہر سعاتھ عبداللہ نے تبلیغ کے لیے جانا چھوڑ دیا نماز تو پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں آئی آئی تو جو دیندار طبقہ اتنا تو چاہتا ہے کبھی نماز روزہ تو ہو لیکن باقی سارا وقت کمائی کے لیے ہو اور خوات رہیں یہ بات کہ بچ تم جاتے دنیا میں دین پھیلاؤ انشاءاللہ جنت میں ہکٹھے رہیں گے یہ ذین نہیں ہے اب یہ اس زمانے میں فضاء ایسی تھی کہ گھر میں بیٹھنا جرم بن جاتا تھا حضرت ابو اکر نے کہا بیٹا تو گھر میں ہی بیٹھ گیا اب تجھے اللہ کے راستے میں جانا چاہیے ایک دفعہ سمجھایا انسان کمزور ہے پھر محبت آدمی تو بیسے گرا دیتی ہے سمجھ میں نہیں آیا دو تین نفع سمجھائے جب نہیں سمجھے صرف طلاق دے دو اب حد کے وقت حیران ایک بات یاد رکھو آج کل کے ماں باپ کے کہنے پر طلاق دینا جائز نہیں ہے یہ یاد رکھنا کہ اس بات سے کوئی اور دلیل نہ نکال لینا آج کل کے ماں باپ کو وہ دین کی نہیں سمجھ انہیں کیا خبر کہ آخرت کا نفع جس میں وہ تو وہ وقت خدیج تھے کہ جن کی ناراضی اللہ کے رسول کی ناراضی اور اللہ کے رسول کی ناراضی اللہ کی ناراضی تو اب دو طرح طلاق دیں تو گھر اجڑتا ہے اور نان دیں تو آخرت اجڑتی ہے آخر مجبور ہو کے طلاق دے دیں جب دنیا تو فانی ہے طلاق دے دیں ایک طلاق دے دیں ایک دن لیٹے ہوئے تھے حضر بکر صدیف پاس سے گزرے ان کو نہیں پتا تو شیر پر رہے تھے اَعَاتِكُ لَا أَنسَاكِ مَا ذَرَّ شَارِقٌ بَمَعْنَا حَقُمَرِ الْحَمَابُ الْمُتَوَّقَ اَعَاتِكُ قَلْبِي كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اَلَيْكِ بِمَا تُخْفِ النَّفُوسُ مُحَلَّقَ اَعَاتِكَ جب تک سورج چمکتا رہے گا میں تجھے نہیں دھول سکتا تیری یاد بھی مجھے سکاتی رہے گا اور جب تک کبوتر اور پیلو کا درخت ہوتا ہے پیلو کا باپ کیا سمجھے پیلو کیا ہوتا ہے پیلو کا درخت ہوتا ہے جس کے اوپر کبوتر بیٹھتے تھے کہا کہ جب تک وہ کبوتر پیلو کے درخت پر بیٹھ کے اللہ کی تفتی پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں گے تو مجھے یاد رہے گی دن میں بھی رات میں بھی میرا دل پیرے ہی جلد گھومتا ہے حاصل وقت صدیق نے سنا نا تو اچھا بیٹا تو دوبارہ نکاح کر لے اور ایک طلاق دیا دوبارہ نکاح کر لیا لیکن وہ تازیانہ ایسا پڑھا کہ پھر حضرت عبداللہ گھر میں نہیں اللہ کے راستے میں سینے پہ تیر کھایا ہے عمر کیا تھی تیس سال این جوانی کا عالم سینے میں تیر لگا اور اس کو اور تیر ایسا تو نہیں کھا لیکن تقدیر غالب آ چکی تھی جب تیر کو نکالنے لگے تو اس لکڑی ٹوٹ گئے اور دستہ اندر ہی رہا گیا وہ لوہے کا جو دستہ ہوتا ہے نا وہ اندر ہوتا ہے لیکن نکال آئی دستہ بیس میں رہ گیا اور وہ چونکہ نوکدار ہوتا ہے تو وہ یوں زخم ہوتا ہے کرنے شروع کیا اور خون بہتے 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 کسرت خون کی وجہ سے نکالنے کے وجہ سے شہید ہو گئے اب جب حضرت عادقہ کے سامنے لاش آئی تو حضرت عادقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر آنے پر کھڑی ہوئی اور فلبدی یہ تین شیر پر ہے مجھے بھی میرے ربطی قسم ہے کہ آج کے بعد میرے جسم پر کوئی نرم کپڑا نہیں آئے گا اور میرے جسم بھی غوار آلود رہے گا اور میری آنکھ ہے اے عبداللہ تجھے یاد کر کے روتی رہے گی اور میری آنکھ کا پانی بھی شاید مرک جنگ کا پشت نہیں ہوگا تو کتنا بابرکت تھا کتنا مبارک تھا میری آنکھ کتنی خوشقسمت تھی جو پھر عزیدار کیا کرتی تھی حصول اللہ کی کلمہ کو لے کر پھرا اور اپنی جان کا نظرہ نرخیش کر دیا جب نیزوں کے نیزیں بلند ہوئے اور تلواریں آپس میں تکرائیں تو تو بھی اللہ کے کلموں کو لے کر میدان میں کود گیا یہاں تک کہ موت نے تیرے جسم کو سرخ کر دیا جب تک سورج نکلے گا اور سورج کے پیشے رات آئے گی تیری یاد مجھے پریشان کرے گی ستائے گی اور جب تک سمامہ قبوتر اللہ کی تسبیح پڑے گا اور درختوں پر بیٹھ کر تجھے یاد کرے گا میں میں تجھے یاد کر کر کے رویا کروں یہ دھر اجڑے صحابہ کے اور کلمہ مدینے سے نکل کر سو سال کے اندر پوری دنیا میں پھیل گیا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں ایک عرصہ گزرا ہم بھول گئے بشیر ابن آخر بار معصوم بچے ان کی ماں پہلے ہی انتقال کر گئیں ان کے باپ اللہ کے راقتے میں چلے گئے تبلیغ کے لیے بیٹے کو پھالنا جبکہ کوئی بھی جاننے والا نہ ہو کتنا بڑا اللہ کا حکم ہے لیکن کلمہ کو پھیلانا ان کے دل دماغ پہ ایسا سوار ہو گیا تھا کہ ہر چیز پیشے کر دی اور حضور موجود ہیں وہ نہیں کہتے بچے کو سنبھال وہ وہاں جا کے شہید ہو گیا اکیلا بیٹا اکل ہوتا ایک ہی بیٹا وہاں جا کے شہید ہو گیا بیٹے کو پتہ نہیں چلا جب آپ کا لشکر واپس لوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے وہاں کسی لڑائی میں شہید ہوئے ہیں تو حضرت بشیر کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کے استقبال کرنے کے لیے مدینے سے باہر جا بیٹھا کہ باپ کو باہر جا کے ملوں تو زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں باہر جا کے بیٹھا جہاں سے لشکر میں گزرنا تھا وہاں ایک بہاڑی پر ایک چھوٹے سے چطان کی اس پر بیٹھ گیا جب لشکر سارا گزر گیا اور مجھے اپنے باپ نظر نہیں آیا تو میرا کلیجہ دھرکا تو میں نیچے اترا اور تیزی سے دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے تھے پیدل جا رہے تھے مدینے کے خریب آ چکے تھے تو کہا میں ایک دم خاونے آکے کھڑا ہو خاونے مجھے دیکھا تو پہچانتے تھے کہ میں کون ہوں میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے نظر نہیں آیا فاردعنی بوجہی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکے میرے مجھ سے آنکھیں نہیں ملا سکے اور آپ نے مو یوں پھیر لیا فاردعنی بوجہی میں پھر فستقبلتو ہو میں پھر دوبارہ سامنے چاہا میں نے کہا یا رسول اللہ ماذا فعل ابی میرے باپ کا کیا ہوا فستا برابہ بکا آپ کی آنسے ایک دم پھر آن اور ایک دم آنسوں نکلے جو میں نے آپ کو روتے دیکھا تو میں آپ کی تانگوں سے لپٹ گئے آج حشت بالبکا میں آپ کی تانگوں سے لپٹ گئے رونے لگا کہ یا رسول اللہ نہ میری ماں رہی نہ میرا باپ رہا میرا کوئی بھی نہیں ہے تو آپ نے مجھے اٹھا لیا اور اپنی گلے سے لگا لیا بیا بشیر اما تردع رسول تمہارا باپ بن جائے اور آئیشہ تیری ماں بن جائے انہی fala يا رسول اللہ میں خوش ہوں میں راضی ہوں مجھ اور کچھ نہیں جائی ہم تو میرے بھائیوں ان کو جب ماننے والے تھے ہم کوئی امریکہ کے ماننے والے ہیں یا روس کے ماننے والے ہیں ہم تو اللہ رسول کے ماننے والے ہیں اور ان کی ان ہماری عورتوں کے لیے نبی کی عورت میں مان رہا ہے ہمارے بچوں کے لیے نبی کے بچے نبی کے صحابہ کے بچے نمونہ ہیں ہم صدقہ مشکر کا کام ہے کہ دنیا میں دین تھلاتے تھلاتے ہماری زندگییں لگ جائیں لگ جائیں اللہ اس جن زندگی کی قیمت ڈالے گا اس کا مول پڑے گا پکارے جاؤ گے میرے بھائیوں میری بہنوں میرے رب کی غسم قیامت کے دن پکار پڑے گی کہاں ہیں آخری دور میں میرے نبی کے دین کو لے کے پھر نمالے دل کا وجلان کہتا ہے کوئی حدیث قرآن میں ان کی بات نہیں کہتا دل کا وجلان کہتا ہے کہ چامرز دن پکار پڑے اور اللہ سارے دکھڑے بھلا دے گا ایک جنب کی ہوا لگے گی سارے دکھ درد بھول جائیں اور ہم پر وہ غم نہیں آئیں گے جو صحابہ پہ آئے ہم پر وہ تکلیفیں نہیں آئیں گے جو ان کے بیوی بچوں پر آئیں حرصے جعفر تین تیس برد کی عمر میں شہید ہوئے تین چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ عن محمد اور لشکر سیامت کی خبر تھی اور جب خبر ملی کہ جعفر شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر نہیں آیا میں قرار ہو گئے مسجد کے اٹھے سیدھے حضرت جعفر کے گھر گئے بھائی تھے چاٹے کے لڑکے تینوں بچے سہن میں کھیل رہے اور حضرت اسما بچوں کے لئے روتی بتا رہی تھی آپ کے چہرے پہ غم کے آثار دیکھ کر حضرت اسما فرماتی ہیں میرے دل کو ایک دم دھچکا لگا کہ کچھ ہو گیا ہے لیکن میں نے در کی وجہ سے پوچھا نہیں کہ پتہ نہیں کوئی غیسی خبر سنوں جو برداشت نہ ہو آپ نے فرمایا جعفر کے بیٹے میرے پاس آ جائیں تو عبداللہ عن محمد تینوں آئے دورے دورے آپ نے تینوں کو گود میں لیا اس کو پیار کرے روئیں اس کو پیار کرے روئیں جب رو رہے ہیں تو پھر مجھے صبر نہیں آیا میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے جعفر کا کیا بنا تو آپ نے فرمایا اہتہ شدی اے اسماں صبر کر وہ تو شہید ہو گئے فقرر تمہ شیعن علیہ ہر جسمہ بہوش ہو کے گھر لیکن ان کی شہادت نے پورے اردن میں اسلام پھیلا دیا تو میرے بھائیوں میری بہنوں امریکہ میں تو آگئے پر اپنے آپ کو تو نہ بھولو اپنی حسنی کو نہ بھولو آپ کو اللہ نے بڑی دولت دی ہے کلمے والی ایمان والی یقین والی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی والی اس کی قدر کرو سونا چاندی زیور کپڑا آنی جانی چیزیں ہیں یہ تو آنی فانی چیزیں ہیں آج ہے کل نہیں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے یہ تو ایسا ہی منسلسلہ چلے گا لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس تبلیغ کو اپنا کام بنا کر پوری دنیا میں دین پھیلانے کے نیت کرو اپنے بچوں کو اس پر تیار کرو کہ جاؤ دنیا میں دین پھیلاؤ اپنے باپ اپنے والدین کو تیار کرو اپنے خانن کو تیار کرو اور اپنے گھر کی ضرورتیں گھٹا لو تو تبلیغ کا کام آسان ہے اپنے گھروں کو سادگی پہ لے آؤ اپنے کپڑے سادہ بنا لیں اپنے زیور سادہ بنا لیں اپنی جوتیاں سادہ بنا لیں اپنی سواری سادہ بنا لیں اپنے گھر کی زیور زبائش کو سادہ بنا لیں تو دین پہ چلنا بہت آسان ہے اور دین کے لئے وقت نکالنا بہت آسان ہے اور اگر بھئی گھر ایسا ہو صوفہ ساتھ ایسا ہو فرمی کے رہتا ہو کپڑا ایسا ہو زیور ایسا ہو پھر تو نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی پیسہ ہے لیکن اگر ہم صادقی بھی آ جائیں تو اللہ جنت میں ہو عزتیں دے گا کہ اللہ پاک آپ کو اپنے فضل کرم سے ایسے ایسے جوڑے پہنائے گا کہدی سے پاک میں آتا ہے جنت کی عورت کا دپکتہ دپکتہ اگر آسمان سے یوں لہرا دیا گئے تو سارے جہان میں خوشمو پھیل جائے روشنی پھیل جائے اس لئے اپنی جمت اور ہوتلے کے ساتھ اپنے نام لکھاؤ اپنے ارادے ظاہر فرماؤ ہم نے واپس جانب دعا کر لیتے ہیں پہلے دعا کے بعد کوئی بہن کھڑے ہو کر ساری بہنوں کے نام لکھے آج سے ایک بات تو کہہ کرو کہ کوئی ہمارے گھر میں بے نوازی نہیں بچے گا اور میری بہنوں برکے کو رواج دو برکے کو زندہ کرو اپنی پہچان کرواؤ یہاں کی عورت کو سامنے نام لکھو یہ تو بشاری معذور ہیں جہنم کا ایندن ہیں ان کو تو دیکھ کر رونا چاہیے ان بشاریوں کی نہ دنیا بچی نہ آخرت بچی اللہ پاک نے آپ کو ایمان کی دولت دی ہے آپ کو اللہ نے انغسالت کی تصدیق کی دولت دی ہے اپنی پہچان کرواؤ اپنا تحشخص قائم کرو یہاں برکے کو رواج دو جو عورت انشاءاللہ برکے کی سنت کو زندہ کر دے گی پورے امریکہ پر رحمت کے اترنے کا ذریعہ بن جائے گی یہ معمولی سنت نہیں ہے یہ معمولی اللہ کا عمر نہیں ہے جو عورت نے اس حکم کو چھوڑا آج اپنے آپ سے بھی تنگ ہوئے پڑے ہیں اللہ نے ہمیں پاک زندگی عطا فرمائی ہے پاکی کا زندگی عطا فرمائی ہے ہمارے ہمارے علاقے کا واقعہ ہے ایک شب کے گھر میں ان کے بزرگ کی تصویر لٹکی ہوئی تھی اور ان کے اہلیہ کچھ دین میں آنا جانا کچھ دین سے محبت دین کے علفت جب وہ کمرے میں آئیں تو سامنے دیکھی تصویر تو انہوں نے آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیا تو ان کے خامن چلنے کے کیا کرتی ہو فرمائیں لگی یہ غیر محرم کی تصویر نہیں لگی یہ تو میرا پیر ہے کہنے کے تیرا پیر تو ہے میرا پیر تو نہیں ہے میرے لئے تو اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے اللہ نے ایسا ایمان بنا دیا ہے میری بہنوں یہاں برکے کو رواج دو نمازوں کو رواج دو ذکر و تلاوت کو رواج دو اپنی زندگی کو سادہ کر دو اور اپنے خامنوں سے کہو کہ ہمیں زیادہ کمائی نہیں چاہیے زیادہ بڑی گاڑی نہیں چاہیے زیادہ لمبے چوڑے سر نہیں چلنے چاہیے آج ہیں کل مر جائیں گے یہیں کچھ رہ جائے گا اکھرس و حوص کو چھوڑنیاں کیوں دیس بدیس پھرے مارا سب تھا تھپڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بن جارا یہ تو یہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود بھی دین کی بات کرو اوروں کو بھی دین کی بات سمجھاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھیجو اور دعائیں کرو کہ اللہ پورے عالم میں دین کو چمکا دے ہدایت کو پھیلا دے اللہ نے ہمیں عمل دیا ہے محنت دیا ہے اگر ہم تھوڑی سی بھی محنت کرنے اللہ حوائیں کرنے اتنی تو ساری بہنیں نیت کر کے جائیں چاہت کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گی قرآن پڑھیں گی ذکر کریں گی برقہ پہنیں گی اور اپنے زندگی کو صادقی پہلائیں آہستہ آہستہ لاؤ میں نہیں کہتا کہ ایک دم آہستہ آہستہ چیزیں کٹھاؤ آہستہ اپنی ضروریات کٹھاؤ انشاءاللہ جیسے جیسے گھتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں عزت ملتے جائے گی ہر سے آہستہ نے ایک نیا جوڑا پہنا اپنے آپ کو دیکھنے لگی کیسی لگ رہی ہوں حضرت وقت صدیق نے فرمایا آہستہ آہستہ آہ اللہ کی نگاہ تیرے سے ہٹ گئی ہے وہ جب منع آہ کہ یہاں ایسا نہ ہو میری بہنوں کہ یہاں کا زیب و زینت خامن کے لئے تو کرنا جائز ہے لیکن آج کے زیب و زینت نے تو ہمیں برباد کیا ہوا ہے اس لئے اپنے زندگی کو شادہ بنا دو اللہ جنت میں جوڑے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے وہ جس دن پیدا ہوا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک آپ کے لئے زیور بنا رہا ہے خوب زیور کا شوق پورا کرنا خوب میک اپ کے شوق پورے کرنا جنت میں جوہ بادار لگتا ہے اس میں خوبصورت شکل نٹکی ہی ہے جو جائے گا تصویر کے نیچے لکھا ہوا ہے اگر آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو میں آپ کے مطابق ہو سکتی ہوں شکلی ویسے بن جائے گی یہاں تو خالی شیڑ بدلتے ہیں وہاں اللہ شکلی پوری بدل دے گا اس لئے شوق جنت میں پورے کرو یہاں دام کی نیت کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے اور دعا کے بعد ساری بین نام نکھائیں اللہ ملک الحمدو کما انت اہلہو فسلی علیہ سجیدنا ومولانا محمد کما انت اہلہو وقال منا ما انت اہلہو انکا اہل التقوی و اہل المغفرہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے مالک اے ہمارے خالق اے ہمارے مالک اے ہمارے رب آج تیرے نبی کی امت برباد ہوئی پڑی ہے تیرے نبی کی امت ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے اسے باطل نے بھی برباد کیا اسے اپنوں نے بھی کہتا آج ان کا خون بھیڑ بکری سے زیادہ فستہ ہے اے اللہ ہماری عزتیں لٹ گئی ہمارے گھر لٹ گئے ہماری آخرت بگڑی ہماری دنیا بگڑی اے اللہ ہم چاروں طرف سے برباد ہوئے پڑے ہی اے ہمارے رب تیری رحمت کے دروازے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے بند ہیں اب اپنا فضل فرما دیں اور ان دروازوں کو کھول دیں ہماری بگڑی کو بنا دیں اے اللہ ہم بڑے کمزور ہیں اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ معذور بچے کی طرف ماں باپ کی توجہ زیادہ ہوتی ہے اے اللہ ہم بڑے معذور ہیں وہ تو تیرے نبی کے ساتھ چیز ہے جنہیں تیرے نبی کا دیدار کیا پرشنوں کو اتر پہ دیکھا قرآن اتر پہ دیکھا اے اللہ ان کے ایمان قوی نہ ہوتے تو اور کیا ہوتا ہم دو چاروں طرف زنا کو دیکھتے ہیں شرابوں کو دیکھتے ہیں تیری نافرمانی کو دیکھتے ہیں چاروں طرف ہمیں گناہ کی دعوت ہیں ہاں شیطان کی دعوت قوی ہے اے اللہ ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں اے اللہ انہیں باطل کو بڑی بھیج دے دی ہے اے اللہ اب اس کی اس لگا میں کھینچ لے اے اللہ انہوں نے کروڑوں انسانوں کو جہنم محاصل کر دیا اے اللہ اس شیطانی زندگی نے عرب حارب انسانوں کو ختم کر دیا ہمارے بچے بھی بگڑ گئے ہماری اولادیں بگڑ گئیں اے اللہ ہم تجھ سے دور بھٹھے ہم راستے سے دور جا گرے ان تم دو تیز ہواوں میں ہمارے چمٹے ماتے چراح کی کیا ہے سیت ہے اے اللہ ہم کسی قابل نہیں ہیں اے اللہ ہمیں اپنا خود بتا ہے ہم کیا ہیں اے اللہ ہمیں اپنا خود بتا ہے ہم کیا ہیں اے ہمارے اللہ برحم فرما دے اگر تمہیں حساب شروع کر دیا تو ہماری ہلاکت یہ ہلاکت ہے اے اللہ اس حساب سے بچا لے اور اس عمد پر کرم فرما دے جو عرب و عجب میں پھیلی ہوئی ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تیرے نبی کی اولادیں مرتب ہوگئیں یہ قبیلہ اے رب تیرے دین سے نکل گیا اس سے بڑی ہلاکت کیا ہوگی میرے اللہ آج تیرے نبی کی امت جو تیرے کلمے کو لے کے دھرنے والی تھی تیرے پیغام کو دنیا میں چمکانے والی تھی آج اسی نبی کی امت تیرے پیغام کو چھوڑ کے بیٹھی تیرے کلمے کہیں انکار کر بیٹھی تیرے نبی کہیں انکار کر بیٹھی اے اللہ تیرے نبی کی اولاد عیسائی ہوگئے مرتب ہوگئے اے ہمارے رب ہمارے دوسروں کو معاف کر دے اب تو دروازہ کھولی دے اب تو دروازہ کھولی دے چار سو سال سے اس امت کا ستارہ دوبا پڑا ہے ہماری امت اے اللہ ذلت کی پستیوں میں گری پڑیے اے اللہ تیرے وہ بندے تیرے وہ مکرب اور محبوب بندے اور بندیاں جنہیں تو دنیا میں دین چمکنے کا ذریعہ بناتا ہے اب تو تم انہیں وجود دے دے ہم نے تو تیری زمین کو گندہ کیا ہے گناہوں سے بڑھ دیا ہے اس دھرتی کا کلیجہ بھی جل گیا ہے یہ زمین میں ٹکڑے ہو گئی ہے یہ اللہ یہ فضائیں تیرے نام کو طرف گئے یہ درخت تیرے نام سننے کو طرف گئے یہ پہاڑ یہ وادیاں تیرے نام سننے کو طرف گئے یہ انسانیت کبر کی واقعوں میں بڑھ گئے یہ حیوان بنے پڑے ہے اللہ تیرے لئے ہدایت دینا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہدایت پر کامل قدرت رکھنے والے اللہ ہے ہدایت پر کامل قدرت جب لئے meد چٹ بار winner ہے ہدایت پر لگا ہے ہدایت پر کامل قدرت رکھنы